السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال آپ سب کا الحمدللہ نحمده ونسلی الى رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی تو آپ لوگوں نے پچھلے پارے کے الاسما والحسنہ کو دیکھا کونسی نئی صفت نظر آئی جو پہلے پاروں میں نہیں تھی الرقیب شاباش گوڈ کیا معنی ہے الرقیب کا نگرانی کرنے والا نگران یعنی ہم کہیں پر بھی ہوں لوگوں کے بیچ میں ہوں یا اکیلے ہوں اللہ سبحانو تعالی ہماری نگرانی کر رہا ہے دیکھ رہا ہے کہ ہم کوئی کام کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے دعا کس کس نے مانگی اللہمہ انی اسالوکا علمن نافین سب نے مانگی کس وقت میں مانگتے ہیں آپ فجر کے بعد دعاوں کی جو قبولیت کے اوقات ہیں اس میں بھی خاص طور پر مانگا کیجئے اور تصمیح پڑھنا کس کو یاد رہی چلیے پھر ایک دفعہ دہرا لیجئے پھر دل سے پڑھئے کوئی اپنا ایکسپیرینس بتانا چاہے گا ہم نے ایک بات یہ بھی کی تھی کہ جو ہم پڑھیں گے دوسروں سے شیئر بھی کریں گے تو آپ میں سے کسی نے دھر جا کر کسی سے یا کسی بھی طریقے سے اپنی کوئی بات دوسروں سے شیئر کی السلام علیکم جو تھے بارے کی پہلی آیت تھی میں نے اس کو فرس ٹائم میں دورے قرآن کریں یعنی میں نے اس سے پہلے قرآن کو کبھی بھی سمجھ کے نہیں پڑھا تو اس میں جو یہ ذکر آیا ہے کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکو گئے جب تک تم اپنی محبوب چیز میری رحمی نہ دو تو میں نے جس نیت کی اس چیز کی کہ ہمیں بتا ہے کہ بینگ او وومن ہمارے پر وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ گولڈ ہوتا ہے تو میں نے یہ نیت کی کہ گولڈ جتنا بھی ہے اگر میں واقعی اللہ کی محبت چاہتی ہوں تو مجھے اپنی سب سے محبوب چیز اس کی راہ میں قربان کرنی پڑے گی تو اس طرح میں نے صرف سوچا اور آپ یقین کریں کہ اس کے بعد میری بھائی سے نرازگی چل رہی تھی اور مجھے ایکسپیٹیشن تھی کہ جب میں اس سے بات کروں گی تو وہ آگے سے مجھ سے بہت بتتمیزی سے بات کرے گا یا میری بات کا جواب نہیں دے گا اور پھر نماز کے بعد کی تھوڑی سی دعائیں تھی وہ مجھے یاد نہیں ہو رہی تھی کافی عرصے سے میں کوشش کر رہی تھی اور اس کے بعد ایک دو فرنڈز ہیں جو کہ میرا یہاں پہ آنا اچھا نہیں سمجھ رہی تھی تو میں نے صرف نیت کی کہ میں اس کی راہ میں دوں گی اور آپ یقین کریں کہ اس کے بعد سستازہ میں نے اپنے بھائی سے بات کی تو اس نے اتنے اچھے طریقے سے مجھ سے بات کی اور میں نے اپنی فرنڈز کو جب دعوی دید دورے قرآن کی تو انہوں نے اتنے اچھے طریقے سے اس کو ایکسپٹ کیا تو جب میں نے صرف نیت کی تو وہ ساری نیکیاں وہ سارے کام جو میں بہت عرصے سے نہیں کر پا رہی تھی اور وہ سارے کسارے پسے ہو گئے اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا اور پھر میں نے اپنا گولڈ سارا جب ڈسٹریبیوٹ کر دیا میں نے اس کو ایک دفعہ بھی نہیں پہنا ہوا تھا اور میں نے وہ سارے کسارا ڈسٹریبیوٹ کیا تو میرے دل میں اتنی سیٹسفیکشن یعنی کہ میری وہ علماری میں پڑا ہوتا تھا تو مجھے ڈڑ لگا رہا تھا کہ میں اکثر پنی علماری کو لوگ کیے بغیر نہیں چھوڑتی تھی اور ہر وقت اس کے بارے میں فکر مند رہتی تھی اور ایک اندر سے ایک تھوڑا سا فخر بھی تھا کہ آپ کے پاس بولڈ ہے اور میں نے خود اپنی کمائی سے آنٹ کیا ہے تو میں نے آج دیا تو میرا دل بہت مطمئن ہے اللہ تعالیٰ اس کا کئی گناہ زیادہ آپ کو دنیا اور آخرت میں لوٹائے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں حقیقت یہ کہ جب انسان جس چیز پر خود عمل نہ کرتا ہو وہ دوسروں سے کروانا بھی مشکل ہوتا ہے اگر آپ اللہ تعالیٰ کے حکمات کو ٹال رہے ہیں تو آپ کسی سے کیا تقاضہ کر سکتے ہیں کیا مطالبہ کر سکتے ہیں کہ وہ اللہ کی بات مانیں اکٹھے مل کر پڑھنے کی بات ہم نے کل بھی کی تھی آج پھر ایک حدیث دھراؤں گی آپ کے سامنے عن ابی حریرت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم اللہ نزلت علیہم السکینہ وغشیتهم الرحمت وحفتهم الملائکت وذکرہم اللہ فی من عندہ ومن بطع بہی عملہ لم یسرع بہی نسبہ اخرجہ مسلم ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ اور نہیں جمع ہوتی کوئی قوم کوئی گروہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں یتلون کتاب اللہ وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں یعنی کٹھے بیٹھ کر اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ اور آپس میں ایک دوسرے کو سیکھتے سکھاتے ہیں اللہ مگر یہ کہ نزلت علیہم السکینہ ان پر سکینہ تو ترتی ہے سکون اترتا ہے وغشیتهم الرحمہ رحمت ان کو ڈھاپ لیتی ہے وحفتهم الملائکہ اور ملائکہ ان کو گھیر لیتے ہیں وذکرہم اللہ فی من عندہ اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر ان کے پاس کرتے ہیں جو اس کے پاس ہیں یعنی فرشتوں کے پاس وَمَنْ بَتَّعَبِهِ عَمَلُهُمْ اور جس کا عمل سست رفتار ہوا جس کا عمل نہیں بدلا لَمْ يُسْرِعَبِهِ نَسَبُهُمْ تو اس کا نصب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا یعنی اس کا خاندان اس کی برادری اس کا دنیاوی سٹیٹس اس کو اللہ کی نگاہ میں آگے نہیں بڑھا سکتا جس کا عمل پیچھے ہو یعنی جو صرف باتیں کرے اور عمل نہ کرے تو اس کا پھر اللہ کی نگاہ میں کوئی مقام نہیں تو اس حدیث سے بھی صاف طور پر پتا چلتا ہے اجتماعی متعلقہ قرآن کو سمجھنے سمجھانی کی اجتماعی کوشش کا اور دور قرآن اسی کا ایک حصہ ہے پانچوہ پارہ شروع کرتے ہیں وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَیْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلْنَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضًا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضًا اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں محسنات البتہ ایسی عورتیں اس سے مستثنہ ہیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آئیں یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی ہے ان کے سوا جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے اموال کے ذریعے سے حاصل کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے بشرتے کے حسار نکاح میں ان کو محفوظ کرو نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو پھر جو ازدواجی زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ اس کے بدلے ان کے محر بطور فرض کے ادا کرو البتہ محر کی قرارداد ہو جانے کے بعد آپس کی رضا مندی سے تمہارے درمیان اگر کوئی سمجھوتا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں اللہ علیم اور دانا ہے اللہ سبحانو تعالیٰ نے انسان کے اندر بہت سی خواہشات رکھی جو اس کے لیے ایک امتحان بھی ہیں ان فطری خواہشات میں سے ایک خواہش شہوانی خواہش ہے سیکشل ڈیزائر یہ ہر انسان کے اندر موجود ہے مرد کے اندر بھی اور عورت کے اندر بھی اور یہ اللہ سبحانو تعالیٰ نے رکھی ہے یہ خواہش رکھنے کے بعد پھر اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے حدود بھی بتا دی گئی ہے یعنی یہ نہیں کہ انسان یہ کہے کہ چونکہ یہ خواہش اللہ نے میرے اندر رکھی ہے اس لیے باقی خواہشات کی طرح اس کو پورا کرنا بھی میرا حق ہے میں جیسے چاہوں کروں نہیں ایسے ہرگز نہیں اللہ سبحانو تعالیٰ نے اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے طریقے بھی بتا دیئے اور جذبات کی حد بندی بھی کر دی کہ کہاں تک اور کیسا اور کس سے تعلق جائز ہے اور کس سے تعلق جائز نہیں یہ حدود اور ذابطے جو اللہ نے مقرر کیے ان میں سب سے اہم یہ ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان اس خواہش کو پورا کرنے کا جو جائز اور صحیح طریقہ ہے وہ صرف نکاح ہے اور نکاح کیا ہے ایک سنجیدہ معاشرتی معاہدہ جس میں دو فریق آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی ذمہ داری لیتے ہیں اور ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں اور اس پر بندوں کو اور اللہ کو گواہ بناتے ہیں اور یہی تعلق اس خواہش کو پورا کرنے کا ایک جائز تعلق ہے اور اس میں آپ دیکھیں کہ جہاں ایک طرف خواہش پورا کرنا مقصود ہے وہاں دوسری طرف خاندانی زندگی میں تقدس پیدا کرنا بھی مقصود ہے اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نصب رضات اور مساہرت یعنی سسرالی رشتوں کے تحت قائم ہونے والے جو رشتے ہیں ان کو حرام قرار دیا جو کہ انسان کے بالکل آس پاس اور قریب قریب ہوتے ہیں اور ان سے نکاح کو حرام قرار دے دیا گیا تو ہم جو آیت پڑھ رہے تھے پچھلے پارے کے آخر سے لے کر اب اس پارے کے شروع میں بھی جو مضمون چل رہا ہے وہ یہ کہ کن رشتوں کے ساتھ اس خواہش کو نہ نکاح کے بغیر اور نہ نکاح کے ذریعے پورا کیا جا سکتا ہے یعنی ان کے ساتھ نکاح حرام ہے تاکہ انسان اپنی زندگی کے کچھ اور مقاصد کو بھی احسن طریقے سے پورا کر سکے تو یہاں پر یہ بتا دیا گیا کہ کسی ایسی عورت سے تم نکاح نہیں کر سکتے خواہش پوری نہیں کر سکتے جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہو کسی اور کی بیوی ہو محسنات البتہ ایسی عورتیں اس سے مستثنہ ہیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ ہیں یعنی ایکسپشنل صورت جس کی تفصیل کس وقت ضرورت نہیں یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی ہے اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو پابندیوں کو قبول کرنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے ہماری نجات کے لیے ہماری کامیابی کے لیے ان کے سوا جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے اموال کے ذریعے سے حاصل کرنا تمہارے لیے جائز قرار دیا گیا حلال کر دیا گیا بشرتے کے حصار نکاح میں ان کو محفوظ کرو یعنی نکاح کے ساتھ تعلق قائم کر سکتے ہو نکاح کے بغیر نہیں نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو پھر جو ازدواجی زندگی کا لطف تم ان عورتوں سے اٹھاؤ اس کے بدلے ان کے محر بطور فرض کے ادا کرو مرد اور عورت دونوں میں یہ خواہش ہوتی ہے لیکن مرد کے اندر یہ خواہش عورت کی نسبت زیادہ ہوتی ہے اور پھر اس خواہش کے پورا کرنے کا ایک جو ذریعہ عورت کو بنایا گیا تو اسے دوسری طرح سے کمپنسیٹ بھی کیا گیا کہ محر اور پھر اس کے بعد نان نفکے کی ذمہ داری مرد پر ڈالی گئی تاکہ عورت کو صرف ایک مال مفت سمجھ کر اس سے مرد مزے نہ اٹھائے البتہ محر کی قرارداد ہو جانے کے بعد آپس کی رضا مندی سے تمہارے درمیان اگر کوئی سمجھوتا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں اللہ علی مردانہ ہے اور جو شخص تم میں سے اتنی مقدرت نہ رکھتا ہو کہ خاندانی مسلمان محسنات سے نکاح کر سکے اسے چاہیے کہ تمہاری ان لانڈیوں میں سے تمہارے قبضہ میں ہو یعنی اگر آزاد عورتیں موجود نہیں کمپیٹیبل عورتیں موجود نہیں اور انسان کو اپنے ایمان کے جانے کا خطرہ ہے تو پھر ایسی عورتوں سے بھی نکاح کیا جا سکتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ مومن ہو اللہ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو یعنی سب آدم کی اولاد ہو فَنْكِحُوْهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِن لہٰذا ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو یعنی جیسے ایک آزاد لڑکی کا نکاح اس کے ولی کی اجازت سے ہوتا ہے اسی طرح غلام عورت کا نکاح اس کے آقا کی مرضی سے ہوگا اور معروف طریقے سے ان کے مہر ادا کرو تاکہ وہ حسار نکاح میں محفوظ محسنات ہو کر رہیں آزاد شہوت رانی نہ کرتے پھرے یعنی نکاح کے بندن کے بغیر ان سے بھی تعلق مت قائم کرو اور نہ چوری چھپے دوستیاں نہ چوری چھپے دوستیاں پھر جب وہ حسار نکاح میں محفوظ ہو جائیں اور اس کے بعد کسی بدچلنی کی مرتقب ہوں تو ان پر اس سزا کی بنسبت آدھی سزا ہے جو خاندانی محسنات کے لیے مقرر ہے یہ سہولت تم میں سے ان لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے جن کو شادی نہ کرنے سے بند تقوی کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو لیکن اگر تم صبر کرو یعنی نکاح کے لیے اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے ایسی عورت کے انتخاب کرو کہ جو آئندہ زندگی میں تمہارے لیے ایک بہترین ساتھی ثابت ہو تمہارے خاندان کو بہترین طور پر پرورش دینے والی ہو تمہارے نسلوں کی محافظ ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے اور اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے اس سے ہمیں بہت سی حکمت کی باتیں پتا چلتی ہیں جن میں سے ایک تو یہ ہے کہ نکاح کی بنیاد ایمان ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت سے چار چیزوں کی پیش نظر نکاح کیا جاتا ہے اس کے مال و دولت کی وجہ سے اس کے حسب نصب کی وجہ سے اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اور اس کی دینداری کی وجہ سے تیرے ہاتھ خاکالود ہوں دیندار عورت سے شادی کر کے کامیابی حاصل کرو تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ایمان کو بہرحال دین کو اخلاق کو بہرحال مقدم رکھنا چاہیے کیونکہ اگر انسان شادی کے وقت ایک وائز فیصلہ کر لیتا ہے اقلبندی کا فیصلہ کر لیتا ہے تو باقی یہ دنیا اور آخرت دونوں ہی سمر جاتے ہیں لیکن اگر جذبات سے مغلوب ہو کر انسان غلط فیصلہ کرتا ہے تو زندگی بھر کے لیے اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا کر لیتا ہے اور سب سے بڑا عذاب کسی مومن بندے کے لیے یہی ہو سکتا ہے کہ اس کے گھر والے دین پر نہ ہو اللہ کو نہ پہچانتے ہو جس سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ نیک بی بی جو ہے وہ دنیا کی بہترین مطا قرار پائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا کی بہترین مطا نیک عورت ہے لیکن دوسری طرف یہ بھی بتایا گیا کہ نکاح کے بغیر عورتوں سے تعلق قائم نہ کرو اسی وجہ سے مرد اور عورت کو تنہا ملنے کی ممانت کی گئی یعنی شادی کے بغیر ساری خواتین اچھی طرح سن لیں کوئی سونا رہا ہو اس وقت کسی لڑکی کو کسی عورت کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ کسی محرم رشتدار کے بغیر یا کسی اجتماعی جگہ کے بغیر کسی مرد سے اکیلے میں ملے تنہائی میں ملے اس کے ساتھ اکیلے میں کسی گاڑی میں جائے یا کہیں کسی ہوتیل میں جائے یا کسی پکنک سپورٹ پر صرف دوستی کے لیے یا کسی ایسے تعلق کے لیے اللہ کی نظر میں ایسا تعلق حرام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہا نہیں ہوتا مگر اس کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ کسی ایسی عورت کے ساتھ تنہا نہ ہو کہ اس کے اور اس کے عورت کے درمیان کوئی محرم موجود نہ ہو یعنی بالکل اکیلے میں لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کر کسی تنہائی میں کوئی عورت کسی مرد سے نہ ملے پھر اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کیا ہے کہ خامدوں کی اجازت کے بغیر اجازت تو تو اور بات خامدوں کی اجازت کے بغیر بیویوں سے ان کے گھروں میں گفتگو نہ کی جائے یعنی بعض اوقت ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ضرورت کے تحت آ جاتا ہے اور شوہر کو بھی پتا ہوتا ہے کہ اس شخص کا دروازے تک آنا جانا ہے یا گھر میں بعض اوقات سرمنٹس کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن اگر شوہر اس چیز کو بھی ناپسند کرتا ہے کہ عورت کسی بھی مرد سے بات نہ کرے تو پھر عورت کو رک جانا چاہیے اسی طرح کسی عورت اور مرد کو نکاح کے بغیر اور نصف سہر اور رضاعت کے بغیر آپس میں ایک دوسرے کو چھونا نہیں چاہیے الا یہ کہ کوئی ایکسیکشنل صورت ہو جیسے ڈاکٹر مریض کو چھوتا ہے یا کوئی بیمار کو اٹھانا پڑتا ہے یہ کسی امرجنسی کی صورت میں کسی عورت کو ہاتھ لگانا پڑتا ہے ورنہ عام حالات میں اور خصوصاً اگر کسی مرد کے ساتھ کسی لڑکی کے کوئی بھی دوستانہ تعلقات ہیں تو اول تو انہیں ختم ہونا چاہیے لیکن کسی کے بھی دعوت پر کسی کے کہنے پر کسی کے بھی کسی پیار بھرے انویٹیشن پر پیار بھرے انویٹیشن پر اپنا ہاتھ کسی مرد کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کے سر پر لوہے کا ہتھوڑا مارا جائے تم میں سے کسی کے سر پر لوہے کا ہتھوڑا سب نے دیکھا ہوگا ہے امر وہ کسی کے سر میں مارا جائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی ایسی عورت کو چھوئے جو اس کے لئے حلال نہیں یعنی مردوں کے لئے یہ بات حرام ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے عورتوں کے لئے حلال ہے دو طرفہ ہی تعلق ہوتا ہے ایک طرفہ نہیں ہوتا اسی لئے جب آپ کبھی دکان پر جائیں یا کسی مرد کے ساتھ کوئی لیندین کا معاملہ ہو کوئی کاغذ لینا ہو دینا ہو تو اپنے ہاتھوں کو اپنے جسم کو اپنے آپ کو بچا کر رکھیں اسی طرح بھیڑ اور رش کی جگہوں پہ نہ گھسیں انہیں اگر بزار میں یہ کسی بھی جگہ پہ جانا ہوں جہاں مرد بھی ہوں تو ٹھہر جائیں رک جائیں موسیٰ علیہ السلام جب مدین گئے تو وہاں انہوں نے دو لڑکیوں کو دیکھا کہ جو مجمع میں گھس کے کام نہیں کر رہی ہیں بلکہ ایک طرف کڑی ہیں اپنے جانور روک کر اور آپ دیکھیں کہ ان لڑکیوں کی اللہ نے کیسی قسمت کھولی کہ ایک دوسرے علاقے سے ایک نبی کو بھیج دیا ان میں سے ایک سے شادی کرنے کے لیے کیسا اچھا رشتہ آیا یہ کس وجہ سے تھا اس کو اللہ نے اتنا نیک شوہر کہاں سے دیا سوچئے کیسے ہوا یہ ان کی شرم و حیاء کی وجہ سے شرم و حیاء کی وجہ سے تو جب تک شادی نہیں ہوتی اپنی شرم و حیاء کی حفاظت کریں اور اللہ سبحانو تعالیٰ سے اچھی امید رکھیں کہ اللہ آپ کو نیک شوہر دے لیکن اگر آپ نے ڈنڈی ماری تو ہو سکتا ہے شوہر بھی ایسا ملے کہ جو عورتوں کے پیچھے بھاگنے والا ہو اور زندگی حرام کر دے چونکہ یہ معاملہ بندوں کے ساتھ نہیں ہے اللہ کے ساتھ ہے اس لئے اللہ سے ڈرتے ہوئے کسی بھی مرد کا دل لبھانے کی کوشش نہ کریں اور نہ اس کو پیچھے لگانے کی اور نہ خود کسی کے پیچھے جائیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت قیمتی چیز بنایا ہے اور اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس سے فائدہ اٹھانے کے لئے اس کے حسن سے اس کے جسم سے اللہ تعالیٰ نے شرطیں رکھی ہیں مردوں کے لئے کہ تم بھی اس کی ضروریات پوری کروگے اس کا نان نفقہ اٹھاؤگے اس کو ایک شہزادی بنا کر رکھوگے اور اس کے دکھ اور تکلیف میں اس کا ساتھ دوگے یہ نہیں کہ ان آزاد معاشروں کی ہم پیروی کریں کہ جن میں عورتوں کو کھلے عام آزادی کے نام پر ہر مرد سے تعلق قائم کرنے کی اجازت ہے اور اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ ان سے فائدہ اٹھا کر مرد بھاگ جاتے ہیں ایک ایک دو دو بچے چھوڑ کر اور وہ ساری زندگی سنگل پیرنٹ کی حیثیت سے ان بلاؤں کو پالتی رہتی ہیں جو بڑے ہو کر خود انہی کے سر پر اتوڑے مار دیں وہ پھر ان کو چھوڑ جاتے ہیں تو اس طرح خاندان کے نظام تباہ و برباد ہو کر رہ جاتا ہے تو ایک عورت جو ہے اس کو سب سے زیادہ اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ وہ شادی کے بغیر کسی مرد سے کوئی تعلق نہ رکھے اور پھر وہی بات کل کی دور آنگی اگر آپ کہتے ہیں ہمیں بڑی سخت محبت ہو چکی ہے کسی سے تو بھی نیکی کو نہیں پاسکو گے اگر اس محبت پہ تم تلوار نہیں پھیر ہوگی ایسی محبت اسلام کی نظر وہ کوئی محبت نہیں ہے لیکن اگر کہیں کوئی ایسے تعلق جہالت کی وجہ سے لاعلمی کی وجہ سے قائم ہو چکے ہیں تو ان کو یا تو نکاح کے رشتے میں لائے جائے خامخہ کی دوستی نہ رکھی جائے یا پھر اس کو ختم کر دیا جائے اور اس کے لئے بولڈ سٹپ لینا ہوگا کس کی خاطر اللہ کی خاطر اور جب اللہ کی خاطر لیں گے تو اللہ سبحانو تعالی اس کا بہترین نعم البدل اتا کرے گا یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص اللہ کی خاطر کوئی چیز چھوڑے اور اللہ تعالی اس کا بہترین بہترین بدلہ نہ اتا کرے جیسے روزہ انسان اللہ کے لئے رکھتا ہے تو اللہ تعالی کا وعدہ کیا ہے انا اجزی بھی ہی میں اس کی جزا دوں گا اسی طرح اگر آپ ایسے تعلقات کو اللہ کی خاطر چھوڑتے تو اللہ تعالی اس کی جزا آپ کو دے گا اور اگر آپ نے نہ چھوڑا تو دنیا اور آخرت دونوں میں رسوائی کا ذریعہ بنے گا تو اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے اللہ چاہتا ہے کہ تم پر ان طریقوں کو واضح کرے اور انہی طریقوں پر تمہیں چلائے جن کی پیروی تم سے پہلے گزرے ہوئے نیک لوگ کیا کرتے تھے وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرح متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے اور وہ علیم بھی ہے دانا بھی ہے ہاں اللہ تو تم پر رحمت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے اللہ تم پر رحمت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے مگر جو لوگ خود اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر دور نکل جاؤ اللہ تم پر سے پابندیوں کو ہلکہ کرنا چاہتا ہے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ لین دین ہونا چاہیے آپس کی رضا مندی سے یعنی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر مال حرام ہے حرام کوئی انسان کسی کی اجازت کے بغیر کسی کا کچھ بھی نہیں اٹھا سکتا قطن نہیں لے سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کا ناحق ایک لکمہ بھی کھایا تو بے شک اللہ عز و جل اسے اتنا ہی جہنم کا کھانا کھلائیں گے جس نے کسی مسلمان کا ناحق کپڑا پہنا تو بے شک اللہ عز و جل اسے اسی کے بقدر جہنم کا کپڑا پہنائیں گے اور جو کوئی کسی مسلمان کے ساتھ دکھلاوے والی جگہ پہ کھڑا ہوگا بے شک اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن دکھلاوے کے مقام پر کھڑا کرے گے یعنی جو لوگ چہرت چاہتے ہیں اور اپنی ذات کو نمائع کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بدنیتی کو سب کے سامنے ظاہر کر دے گا تو یہاں خاص طور پر کیا فرمایا گیا کہ تم باطل طریقے سے نہ کھاؤ اور باطل طریقے میں کیا چیزیں آتی ہیں ڈال کے بیوی کا مہر اس سے ماف کروا لینا اسی طرح زخیرہ اندوزی کر کے اشیاء بیچنا یہ تمام حرام طریقے ہیں جن سے بچنا چاہیے جس طریقے کو حلال قرار دیا گیا وہ تجارت کا طریقہ ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو یعنی خودکشی نہ کرو اسلام میں خودکشی حرام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے پہلے لوگوں میں سے ایک آدمی کو پھوڑا نکلا یعنی جیسے کانسر وغیرہ ہوتا ہے پھر جب اسے سخت تکلیف ہوئی تو اس نے ترکش سے تیر نکال کر اس سے پھوڑا چیر دیا اور خون بند نہ ہونے کی وجہ سے وہ آدمی مر گیا تو تمہارے رب نے فرمایا کہ میں نے اس پر جنت حرام کر دی ہے یعنی خود اس نے اپنے آپ کو مار ڈالا اور اپنے آپ کو خود قتل کرنے کا عذاب کیا ہے آپ نے فرمایا جس نے اپنے آپ کو کسی لوہے سے قتل کیا قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ لوہا اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ اسے اپنے پیٹ پر مار رہا ہوگا مثل چھوڑی چاکو وغیرہ تو قیامت کے دن حشر کے میدان میں وہ اپنے پیٹ پر چھوڑیاں ہی مارتا رہے گا اور جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا جو آدمی زہر پی کر خودکشی کرے گا اس کا زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں اسے پیتا رہے گا اس لئے خودکشی کرنا it's not a cool thing کہ وہاں بڑے مزے کی بات ہے کہ لوگ بعد میں بہت بات کریں گے کہ کیسا تھا وہ شخص یا کوئی شہرت ہو جائے گی اور اس بنا پر انسان اپنے آپ کو مار ڈالے کہ لوگوں کی توجہ حاصل کر لے زندگی میں اسے کوئی توجہ نہیں دے رہا تو اس طریقے میں مرنے سے اس کو attention مل جائے گی تو یہ انتہائی ناسمجھی کی بات ہے انسان کی زندگی صرف ایک بار اس کو دی جاتی ہے اور وہ امتحان کے لئے اس لئے مشکلات تو آئیں گی اور اگر کوئی مشکل آ جائے تو پھر اس کا علاج خودکشی نہیں زندگی ختم کرنا نہیں کیونکہ اب تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر جائیں گے مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے آج تو خودکشی سے زندگی کا خاتمہ ہوگا لیکن کل کیا بنے گا کل کی سوچو اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے کیوں منع کرتا ہے ان اللہ کانا بکم رحیما کیونکہ اللہ تم پر رحم فرمانے والا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ سارے احکامات اس لئے دیا ہے کہ وہ تم پر مہربان ہے تم اس کی تخلیق ہو اس نے تمہیں بنایا ہے اس سے بڑھ کر تم سے پیار کرنے والا کون ہوگا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَالِكَ عُدْوَانًا وَالظُلْمًا فَسَوْفَنُسْلِهِ نَارًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا جو شخص ظلم اور زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا اس کو ہم ضرور آگ میں جھونکیں گے اور یہ اللہ کے لئے کچھ مشکل کام نہیں اور اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرحیس کرتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے یعنی کبیرہ گناہوں سے تو تمہاری چھوٹی بوٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساکت کر دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے بڑے گناہوں سے بچنا ضروری ہے اور بڑے گناہوں میں کیا ہے سب سے پہلے اللہ کے ساتھ شرک کرنا پھر جادو کرنا کسی کو قتل کرنا ماں باپ کی نافرمانی کرنا سود کی آمدنی کھانا بیت اللہ کی بے حرمتی کرنا ضرورت سے زائد پانی روکنا شراب پینا اس کو اکبر والکبائر کہا گیا ہے جادو کا عمل کرنا جادو سیکھنا اور سکھانا کسی مسلمان بھائی پر عیب لگانا کسی پر الزام تراشی کرنا یہ سب بڑے گناہ ہیں تو ان چیزوں سے اگر کوئی بچتا ہے تو چھوٹی موٹی لغزشیں انسان کی معاف کر دی جاتی ہیں پھر فرمایا وَلَا تَتَمَنَّو مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْدَكُمْ أَلَا بَعْد لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اکْتَسَبُ وَلِلْنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اکْتَسَبُ وَاسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو جو کچھ مردوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے اور جو کچھ عورتوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے کتنا عدل والا دین ہے اللہ تعالیٰ کسی کو اس لیے نمبر زیادہ نہیں دے دے گا کہ وہ مرد ہے اور کسی کو اس لیے اس کی پروموشن روک نہیں دے گا کہ وہ عورت ہے نہیں اللہ کے ہاں جو بھی عمل کرے گا جو بھی کام کرے گا اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کا عجر بڑھا دے گا ہاں اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو اللہم انی اسئلک من فضلک العظیم یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے حقیقت یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں مختلف چیزیں ہیں دونوں انسان لیکن دونوں کے درمیان فرق ہے کس طرح کیسا صلاحیتوں کا فرق بھی ہے طاقتوں کا قدرتوں کا استعداد کا اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اٹل فیصلہ ہے اس کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے اس لئے عورت کی خوبی عورت بننے میں ہی ہے عورت کی خوبی مرد بننے میں نہیں ہے اقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو اپنا مقام اپنی حیثیت پہچان کر وہی کام کرتا ہے جس کے وہ لائق ہے اور ان چیزوں میں ہاتھ نہیں ڈالتا جو اس کے کرنے کے نہ ہو کیونکہ وہ اپنے آپ کو زلیل نہیں کرتا تو اسلام نے مرد اور عورت کے درمیان کوئی کمپیٹیشن نہیں رکھا سوائے نیکیوں کے کہ کون نیکیوں میں آگے بڑھ جاتا ہے اگر عورت نیک ہے تو مرد سے آگے بڑھ سکتی ہے مثلاً حضرت آسیہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور اس کا شوہر فیرون جہنمیوں کا سردار ہے اب آپ دیکھئے کہ ایک کا مقام کتنا بلند کتنا اوچا اور دوسرے کا مقام کتنا پست تو اس میں اصل بات مرد اور عورت ہونے کی نہیں اصل بات یہ ہے کہ کون کن حالات میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت زیادہ بہتر طریقے پر کرتا ہے تو اس لیے ہمیں کیا نہیں کرنا چونکہ ہم خواتین اس وقت بیٹھی ہیں یہاں کیا نہیں کرنا مردوں سے مقابلہ نہیں کرنا مقابلہ کرنا ہے تو کس چیز میں کرنا ہے نیکیوں میں جسمانی قبط میں یا ذہنی قبط میں یا صلاحیتوں میں یا قبط کار یا اپنے عمل کے دائرہ کار میں نہیں جو کام اللہ تعالیٰ آپ سے لینے والا ہے وہ مرد کر ہی نہیں سکتے مثلا بچوں کی پیدائش ان کی تربیت ان کو پالنا ان کو ریز کرنا اور ان کو صدقہ جاریہ بنانا اپنے لئے یہ مرد نہیں کر سکتا اور اس کے مقابلے میں باہر کے جو کام ہیں اور بڑے بڑے خطرات کو مول لینا جس کے لئے اللہ نے ان کو بہت تف بنایا ہے اور وہ ان کو برداشت کر سکتے ہیں یہ عورتوں کے کام نہیں ہیں تو انسان بلا وجہ دوسرے کے فیلڈ میں قدم نہ رکھے جہاں وہ فسلن کا شکار ہو کر گر پڑے اور اپنے آپ کو بلا وجہ کی مشکت میں ڈالے اور سب سے بڑی بات یہ کہ ایمان والی عورتیں وہ ہوتی ہیں جو اللہ نے ان کو مقام دیا ہے اس کو وہ خوشی سے قبول کر لیں اور اپنے دائرے کے اندر کمپیٹیشن میں رہیں اور وہ بھی دنیا کے معاملات میں نہیں کہ فلان عورت کے پاس اتنا زیبر ہو گیا تو میرے پاس اتنا ہو جائے یا وہ فلان بوتیک کے کپڑے پہن تھی تو میں اس سے بھی بڑی بوتیک کے کپڑے پہنوں ان چیزوں میں مقابلہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس سے انسان اللہ کی نگاہ میں کوئی عزت حاصل نہیں کر سکتا مقابلہ کس میں ہونا چاہیے آپ سب کا آپس میں کمپیٹیشن کس میں ہونا چاہیے گزر چکا ہے آیت پڑھئیے فَاسْتَبِقُ الْخَيْرَات یہ کی ورڈز جو ہیں جو آپ کو یاد کر آ رہی ہوں یہ آپ کی زندگی میں کام آئیں گے کہ جب آپ کے دل میں کہیں مقابلے کی خواہش پیدا ہو تو فوراً اپنا دھیان موڑ لیں کس طرف فَاسْتَبِقُ الْخَيْرَات مجھے تو نیکیوں میں مقابلہ کرنا ہے اگر کوئی تحجد نہیں پڑھتا تو مجھے تحجد پڑھنا ہے اگر کوئی قرآن نہیں پڑھتا تو مجھے پڑھنا ہے اور اس سے زیادہ پڑھنا ہے تو اس سے انشاءاللہ آپ کے اندر جو مسابقت کے جذبے کا ایک شوق ہے یا ایک طلب ہے یہ بھی فطری جذبات میں سے ہے یعنی جس طرح شہوانی جذبات ہوتے ہیں ایسے ہی مقابلے کی خواہش بھی desire of competition کہ وہ کسی سے آگے نکل جاؤں یہ بہت فطری اس کو اسلام نے ختم نہیں کیا بلکہ کیا کہا ہے کہ صحیح جینور ہیلتھی competition رکھو جس سے واقعی تمہیں کچھ فائدہ پہنچے پھر فرمایا وَلِكُلِّن جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَقَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ اور ہم نے ہر اس طرقے کے حق دار مقرر کر دیئے جو والدین اور رشتدار چھوڑیں یعنی جو بھی وراست میں چھوڑیں گے اس کا بعد میں حصے تقسیم ہوں گے کیونکہ اسلام ایک جگہ wealth کی concentration نہیں چاہتا اسے معاشرے میں تقسیم کرنا چاہتا ہے مال و دولت کی حیثیت معاشرے کے اندر ایسی ہی ہے جیسے جسم میں خون کی حیثیت اگر خون جسم کے کچھ حصوں میں جائے اور کچھ میں نہ جائے تو جسم میں imbalance create ہو جائے گا جس کی وجہ سے انسان بیمار ہو جائے گا اسی طرح اگر معاشرے کے اندر کچھ لوگوں کے بس دھیروں مالوں اور کچھ دو وقتی روٹی کو بھی ترستے ہو تو اس میں اعتدال نہیں رہے گا اور آپس میں clashes اور بدمنی شروع ہو جائے گی ایک دوسرے سے نفرت اور حسد شروع ہو جائے گا جس کے نتیجے میں پھر معاشرے کی ترقی رک جائے گی تو اسلام نے ایسے طریقے اختیار کی ہیں جس کی وجہ سے دولت تقسیم ہوتی رہے تقسیم ہوتی رہے اور انہی میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد ایک شخص نے زندگی بر جتنی بھی دولت کمائی وہ ایک کو نہ جائے بلکہ سب حصہ داروں کو جائے اب رہے وہ لوگ جن سے تمہارے اہد و پیمان ہوں یعنی جو رشتدار نہ ہوں خونی لیکن ویسے ان سے کوئی بادے کر رکھے ہوں تو ان کا حصہ انہیں دو یقیناً اللہ ہر چیز پر نگران ہے مرد عورتوں پر قوام ہیں مرد عورتوں پر قوام ہیں یعنی ان کے منتظم ہیں ان کی ضروریات پوری کرنے کے ذمہ دار ہیں قوام یا قیم وہ شخص ہوتا ہے جو کسی فرد کسی انڈویجول یا کسی آرگنائزیشن کے نظام کو درست حالت میں رکھے اس کو مانیج کرے اس کی حفاظت کرے نگرانی کرے اس کی ضروریات پوری کرے عورتوں کی ضروریات پوری کرنا مردوں کا کام ہے مرد کی ذمہ داری ہے اس لئے اللہ نے اس کو قوام بنایا بما فضل اللہ بعدہم علا بعض اس وجہ سے کہ اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اور یہ فضیلت جسمانی طاقت اور مال خرچ کرنے کی بنا پر ہے وَبِمَا أَنفَقُوا بِنْ أَمْوَالِهِمْ اور اس وجہ سے کہ جو وہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں اس لئے آپ دیکھئے کہ یہ بالکل فطری نظام ہے کہ جہاں بھی چند لوگ مل کر کام کرے ہیں وہاں ایک ڈسپلن ہو ایک آرگنائزیشن ہو چاہے وہ تین لوگ کہیں سفر پر جا رہے ہو یا ایک ہزار لوگ کسی آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہو تو وہاں پر ڈسپلن کام کرنے کے لیے اپنے امور کا ایک شخص کو ذمہ دار بنانا ضروری ہے تو گھر بھی ایک چھوٹی سی آرگنائزیشن ہے جس میں کسی ایک کو اس کا سربراہ ہونا ہوگا قوام ہونا ہوگا اور وہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے ذمہ داری دی عورت کو اس بوجھ سے فارغ کر دیا تاکہ جو اس کی ذمہ داری ہیں ان کو وہ آسن طریقے سے انجام دے سکے یہ اللہ کا حکم ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے اس کو ماننا ہے اسے قبول کرنا ہے مرد کی برطری اللہ نے رکھی ہے دنیا کا کوئی قانون اور کوئی طریقہ اسے ختم کر نہیں سکتا کیونکہ وہ فطرت کے خلاف ہے فطرت کے خلاف اگر آپ لڑیں گے تو تھوڑے دن لڑ کے خوش ہوں گے جیسے جنگ کے شروع میں ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے اور پھر بعد میں مسئیبت تو اسی طرح اگر مردوں سے آپ کی جنگ یہی رہی کہ ہم آپ کے برابر ہیں یا آپ سے بڑے ہیں تو اس کا نتیجہ کچھ نکلنے والا نہیں اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا کچھ حاصل نہیں ہوگا تو اس لیے یہاں پر عورتوں کا رول کیا بتایا گیا فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں وہ مرد کی برطری کو تسلیم کر لیتی ہیں اور اب بھی اس لیے مرد کے اس حکم کو مانتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہو اگر وہ اللہ کی مرضی کے خلاف کچھ کہہ رہا ہے تو وہ پھر اس سلسلے میں یہ بات نہیں کہی گئی یہاں گھریلو زندگی کے جو معاملات ہیں اس میں الٹیمیٹ فیصلہ مرد کو دے دیا گیا اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بچے پالنے کے لیے عورت کو جذبات کی زیادہ ضرورت تھی مرد کے مقابلے میں زیادہ جذباتی ہوتی وہ سب بھی جلدی آتا ہے محبت بھی زیادہ کرتی اور کیرنگ بھی زیادہ ہوتی اور ایموشنل ہوتی اور پھر بعض اوقات جلد باز بھی ہوتی تو ایسی صورت میں کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان سب چیزوں سے بالا ہو کے کرنے پڑتے ہیں اور اس کی صلاحیت پھر عورت میں نہیں ہوتی فطری طور پر نہیں ہوتی ایسا نہیں کہ اس کا عیب ہے نہیں کیونکہ وہ اتنا بڑا اور کام کر رہی ہے نسل انسانی کی پروڑش کا تو اسے فارق کر دیا گیا کہ تم اپنے بچوں اور اپنے گھر اور اپنے پیاری چیزوں میں اپنا وقت لگاؤ اور انہیں اپنی آخرت کے لئے سرمایہ بناو اور باقی کام دوسروں پر ڈال دو اللہ تعالیٰ نے خود ہی ڈیلی گیٹ کی مرد اور عورت کے بیچ میں تو عورت کی خوبی عورت کا حسن اور اللہ کی نگاہ میں عورت کا مقام کب ہے جب وہ شوہر کی فرما بردار ہو اور جنون جگہوں پر اور جنون احکامات میں اس کی مخالفت نہ کرنے والی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین بیوی وہ ہے جس کی طرف تم دیکھو تو وہ تمہیں خوش کر دے جب تم اسے کسی بات کا حکم دو تو بجال آئے اور تمہاری عدم موجودگی میں تمہارے مال اور اپنی ذات کی حفاظت کرے تو ہمیں ایسی بہترین عورت بن کے دکھانا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس عورت کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھتا جو خاوند کی شکر گزاری نہیں کرتی لیکن جب وہ ہوتا ہے تو اس سے وہ صرف لڑائی کرتی رہتی اور گلے شکوے کرتی رہتی کمپلینٹس کمپلینٹس ہر چیز میں کمپلینٹس تو شوہر بھی چاہے اس کے پاس کتنی بھی جسمانی طاقت ہے یا مالی طور پر بہت سٹیبل ہے وہ انسان ہے وہ یومن بینگ ہے وہ بولتا بھی ہے وہ غلطی بھی کرتا ہے تو ایسی چیزوں کو اگنور کر دینا چاہیے ہمیشہ گنتی کر کے رکھیں کہ اس کے احسانات کتنے ہیں غلطیاں کم ہو تو غلطیوں کی بنا پر اس کی ناشکری نہیں کریں تو آپ نے خصوصاً اپنے ہزبنٹس کو تھانکیو بولنا ہے لکھ لیجئے اور جو ابھی نہیں بول سکتے وہ آئندہ زندگی کے لیے لکھ لیں دلوں میں لکھ لیں کہ شوہر کے شکر گزار رہنا ہے اور یہ شکر گزاری آپ کے اپنے اندر اور آپ کے گھر میں اور آپ کے تعلقات میں خوشگواری پیدا کر دے گی آپ دیکھیں گے کہ وہ شاید منتظر ہوں اس بات کے کہ کسی وقت آپ خوش ہو جائے ان سے کیونکہ آپ دیکھیں وہ آپ کو خوش کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں اور آپ جب خوش نہیں ہوتے تو بچارے وہ بھی ناخوش ہو جاتے ہیں تو جب آپ خوش ہوں گے تو آپ کو دیکھ کر وہ دگنے خوش ہو جائیں گے جب وہ دگنے خوش ہوں گے تو آپ دگنے خوش ہو جائیں گے اور یہ خوشیوں کا سلسلہ بڑھ جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت اسمہ اور ان کی سہلیوں کے پاس سے گزرے وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں سلام کیا اور فرمایا کہ احسان کرنے والوں کی ناشکری سے بچو تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احسان کرنے والوں کی ناشکری سے کیا مراد ہے فرمایا ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی عورت اپنے ماں باپ کے گھر طویل عرصے تک شہر کے بغیر زندگی گزارے پھر اللہ اسے شہر عطا فرمائے اس کے ذریعے سے اولاد بھی دے دے اور پھر کسی دن کسی دن once upon a time غصے میں آ کر ناشکری کرے اور کہے میں نے تو تجھ سے کبھی کوئی خیر دیکھی نہیں میں نے تو اس گھر میں آ کے آج تک کبھی کوئی خوشی دیکھی نہیں یہ ناشکری ہے آپ نے فرمایا میں نے عورتوں کی اکثریت کو جہنم میں دیکھا اور اس کی دو وجوہات بتائیں ایک زبان کا غلط استعمال اور دوسرے ناشکری شہروں کی ناشکری شکر گزاری صرف اس وقت ہو سکتے جب آپ پوائنٹس دیکھیں پوزیٹیو چیزیں دیکھیں تو اب یہ آپ کا کام ہے کہ آپ اس میں سے کیا ڈھونڈتے ہیں ان کے ایپ ڈھونڈتے ہیں یا ان کی خوبیاں ڈھونڈتے ہیں اور یہ نہیں کہ آپ خوبیاں ڈھونڈ لیں گے ایک دن تو بس سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا وہ جو ان کی کمزوری ہیں وہ زندگی ان کے ساتھ ہی رہیں گی ان کو برداشت کرنے کا طریقہ سیکھ لیں جیسے لوڈ شیڈنگ ہماری زندگی کا حصہ بن گئی تب ہم کیا کرتے ہیں نبھانہ سیکھ گئے اس کا بندبست کر لیا ہم نے یو پی ایس کری لیا اور مختلف جنریٹر لگوا لیا اور جو نہیں افورڈ کر سکتے انہوں نے کچھ اور طریقے اختیار کر لیا ہاتھ کے پنکیں تو سلامت رہے ہیں وہ تو ہر کلچر میں سما جاتے ہیں ہر کلچر میں فائدہ دیتے ہیں اور مومبتیاں بھی مل جاتی ہیں لالٹین بھی ہوتے ہیں مسئلہ تو حل ہو ہی جاتا ہے تو کبھی تیز روشنی نہ سہی لالٹین ہی سہی لیکن زیادہ دیر تو تیز روشنی ہوتی اور کبھی کبھی ہمیں اندھیرے کا سامنا کرنا پڑتے ہیں تو اس وقت سیچویشن کو وائڈ کر جائیں اس وقت جواب نہ دے جب غصہ آ رہا ہو جب جلد بازی یعنی کہ جلدی بے ہو اموشنز بے ہو اس وقت بس خاموشی اختیار کر دیں جگہ چھوڑ دیں چاہے چہرے پر غصہ آ جائے چاہے رویہ میں آ جائے لیکن زبان کو کنٹرول کرنا ہے جو لوگ زبان کنٹرول کر جاتے ہیں وہ بڑے بڑے مسائل سے بچ جاتے ہیں اور جو زبان کھول دیتے ہیں فائر کھول دیتے ہیں دشمن پر پھر وہ جوابی فائر کا شکار ہوتے ہیں فَسَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهِ پس جو صالح عورتیں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ خواب گاہوں میں ان سے الہدہ رہو اور مارو مار ایسی مار نہیں کہ جس سے ان کا حلیہ بگڑ جائے اس سے مراد ابن عباس نے بتایا کہ جیسے ایک مسواق ہوتا ہے یعنی عورت کو راہ راست پر لانے کے لیے مردوں کو طریقے بتائیں اللہ تعالی اور یہ اللہ نے بتائیں انہوں نے خود نہیں گھڑے اس لیے ناراض نہیں ہونا پھر اگر وہ تمہاری مطیح ہو جائیں تو خامخہ ان پر دست درازی کے لیے بہانے تلاش نہ کرو یقین رکھو کہ اوپر اللہ موجود ہے جو بڑا اور بالا تر ہے اور اگر تم لوگوں کو کہیں میاں اور بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو تو ایک حاکم مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کرو وہ دونوں اصلاح چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت کی صورت نکال دے گا اللہ سب کچھ جانتا ہے اور باخبر ہے تو پھر آپ دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح خاندانی زندگی کے لیے حدود اور قیود رکھی ہیں شرعی ذابطے بنائے ہیں جن کا ہر آیت میں تقریباً ذکر ہو رہا ہے تو آج کے پارے کی تیم ہے شرعی ذابطے وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئَا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَبِذِلْقُرْبَا وَالْيَتَامًا وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِلْقُرْبَا وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَمْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْطَالًا فَخُورًا اور تم سب اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناو ماباب کے ساتھ نیک برتاؤ کرو قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ اور پڑوسی رشتہ دار سے اجنبی ہمسائے سے پہلو کے ساتھ ہی اور مسافر سے اور ان لونڈی غلاموں سے جو تمہارے قبضے میں ہوں سب سے احسان کا معاملہ رکھو حقوق الاباد کے لئے شرعی ضابطیں یہی ہیں کہ سب کے ساتھ اچھا کرو اور احسان کرنا کیا ہوتا ہے جب کوئی اچھا نہ بھی کرے تو بھی اچھا بن کے دکھانا یقین جانو اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے پندار میں مغرور ہو اور اپنی بڑائی پر فخر کرے یعنی جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے جو خود پسندی کا شکار ہو عجب کا شکار ہو جو انا کا شکار ہو جو دوسروں کو حقیر سمجھے ایسا شخص اللہ کا ناپسندیدہ تو یاد رکھئے جو شخص اللہ کا ناپسندیدہ ہو جائے وہ کبھی بھی بندوں کا پسندیدہ نہیں ہو سکتا تو ایسے اخلاق سے پرہیز کیجئے جو آپ کو اللہ اور مخلوق کی نگاہوں میں گرا دیں اور اس سے بچنے کے لیے ان شرعی قائدوں کی پابندی کیجئے کون ہیں ایسے لوگ جو اللہ کی نگاہوں میں گر جاتے ہیں ایسے لوگ اللہ کو پسند نہیں وہ لوگ جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی ہدایت کرتے ہیں یعنی خود بھی مال خرچ نہیں کرتے خود بھی دل کھلا نہیں کرتے اور دوسرا کوئی کرے تو اس کو بھی روکتے ہیں اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں کسی کو ہوا نہیں لگنے دیتے کہ ان کے پاس کیا ہے کہ کوئی مانگی نہ بیٹھے ایسے کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے اور وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہیں جو اپنے مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں یعنی جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو بخل کرتے ہیں جب لوگوں پر احسان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو بخل کرتے ہیں ہاں جب خود نمائی کا وقت ہوتا ہے تو خوب ہاتھ کھلا کر لیتے ہیں اور نمائش کے مواقع کون سے ہیں ہمارے شادی بیعہ آپ دیکھئے مہندیوں پر برات پر اور نکاح کے دن اور پھر اس کے بعد ولی ماں اور ولی میں کے بعد کی دعوتیں اور سارے لیندین اور رسمیں ہر ہر وزٹ پر ایک دوسرے کے لیے شادی سے پہلے اور بعد میں کچھ دن تک جو توفہ تحائف کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے یہ سب کیا ہے کیا سنت سے کچھ بھی ثابت ہے اس میں سے اور اس بنا پر نکاح کو کتنا مشکل بنا دیا گیا یہ سب اسراف ہے اسراف جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے جس کی کوئی ضرورت نہیں لیکن اس کے پیچھے محرک کیا ہے محرک ہے دکھاوا تو وہ لوگ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگ واہ واہ کریں کہ کتنی زبردست شادی کی اور ویڈنگ آف دے یئر قرار پائے اور شاید لوگوں کی واہ واہ مدتوں ہوتی چلی جائے دور جاہلیت میں بھی ایسی ہی باتوں پر لوگ مال خرچ کرتے تھے اور آج کی دور جاہلیت میں بھی جدید دور جاہلیت میں بھی لوگ دکھاوے کے لیے خوب مال خرچ کرتے ہیں اس کے برقس کسی غریب بچے کی سکول کی فیس کا مسئلہ ہو یا سکولوں کی حالت درست کرنے کی بات ہو یا سڑکوں کی حالت درست کرنی ہو یا ٹیکس دینے کا مسئلہ ہو تو کسی کے پاس پیسے نہیں ہوتے اس لیے ہمیں اس چیز کو کٹ ڈاؤن کرنا ہے اور یہ عورتیں ہی کر سکتی ہیں مرد کبھی نہیں کہتے کہ شادی فلان ہوتیل میں ہونی چاہیے یا فلان جگہ پر احتمام ہونا چاہیے اور اتنا سونا ضرور ڈالنا چاہیے نہیں یہ سب عورتوں کی پڑھائی پٹیاں ہوتی ہیں جن پر وہ بچارے مجبور ہو کر چلتے رہتے ہیں اس لیے آپ نے سٹینڈ لینا ہے کسی بھی شخص کی دینداری کا ثبوت اس سے ملتا ہے کہ وہ شادی کے مواقع پر کیا کرتا ہے اس وقت اس کے خرچ کرنے کی رفتار کیا ہے اور نیکی اور فی سبیل اللہ اور خیر اور غریبوں اور یتیموں اور مسکینوں اور بیواؤں اور قاندان کے لوگوں پر خرچ کرنے کی رفتار کیا ہے اس میں وہ دائیں اور بائیں آگے اور پیچھے دن اور رات کو کتنا دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں شادی بیعہ کے طور طریقے اس کے کیسے ہیں یاد رکھئے اللہ کا حکم ہے کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ بہت سے لوگ نماز روزہ حج زکاة کی پابندی کرتے ہیں لیکن جو ہی شادی کا موقع آتا ہے ساری دینداری بھول جاتے ہیں اور ہر چیز میں نمائش اور دکھاوا سامنے آنے لگتا ہے اور پھر عام طور پر بھی غریبوں کو بھی مال دیتے وقت دکھاوا نہیں کرنا چاہیے یہاں جس شرک سے منع کیا جا رہا ہے وہ شرک خفی ہے اور صحیح الجامع صغیر کی حدیث میں آتا ہے کہ شرک خفی یہ ہے کہ انسان کسی دوسرے انسان کو دیکھ کر عمل کرے انسان کسی دوسرے انسان کو دیکھ کر عمل کرے یعنی ویسے کچھ نہیں دینے والا تھا لیکن جب دیکھا نا کہ کوئی دیکھے گا شابش دے گا اچھی تعریفی نظروں سے دیکھے گا تو زیادہ دے اور اگر کوئی شکریہ آدھا کر دے تو اور زیادہ دینے لگے اور اگر کوئی شکریہ آدھا نہ کرے تو جو نیکی کر رہا ہے اس سے بھی باز آ جائے تو یاد رکھئے اگر دل اللہ کی طرح متوجہ نہیں والقلب متوجہن الاللہ ہونا چاہیے اور اگر ایسا نہیں تو کیا ہوگا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کے سامنے پول کھول دے گا حدیث میں آتا ہے جو شہرت کا طالب ہو اللہ تعالیٰ اس کی بدنیتی قیامت کے دن سب کو سنا دے گا اس کے دل کا حال سب کو دکھا دے گا اسی طرح جو کوئی دکھانے کے لئے نیک کام کرے گا اللہ بھی قیامت کے دن اس کو سب لوگوں کو دکھا دے گا اللہ تعالیٰ بتا دیں گے یہ اس کی عمل ہے جو اس نے دکھاوے کے لئے کیے تھے اللہ کی خاطر نہیں کیے تھے اس لئے بہت زیادہ اس چیز کی کوشش کرنی چاہیے کہ کسی بھی نیک عمل میں اور خصوصاً مال خرچ کرتے وقت دکھاوہ نہ ہو یہ بھی ایک شرعی قائدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے مقرر کیا ہے فرمایا وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہیں جو اپنے مال محض لوگوں کو دکھانے کے لئے خرچ کرتے ہیں اور در حقیقت نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ روز آخرت پر سچ یہ ہے کہ شیطان جس کا رفیق ہو اسے بہت بری رفاقت میسر آئی کیونکہ یہ سب کچھ وہ شیطان کے کہنے شیطان کو خوش کرنے کے لئے کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی خوشی کے لئے نہیں آخر ان لوگوں پر کیا آفت آ جاتی اگر یہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے اگر یہ ایسا کرتے تو اللہ سے ان کی نیکی کا حال چھپا نہ رہ جاتا یعنی اگر اللہ نے دیکھ لیا تو کافی نہیں اللہ کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا اگر کوئی ایک نیکی کرے تو اللہ اسے دو چند کرتا ہے اور پھر اپنی طرف سے بڑا عجر عطا کرتا ہے اب دیکھیں اس بات پر غور کیجئے جب ہم لوگوں کو دکھانے کے لئے خرچ کرتے ہیں لوگ ہمیں کیا دیتے ہیں کیا دیتے ہیں اگر مثلا میں اس وقت آپ کو بتاؤں کہ آج صبح میں نے یہ اور یہ خرچ کیا آپ سب سے مجھے کیا ملے گا تو کیا اللہ تعالیٰ کو بتا دینا کافی نہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کوئی تو پتہ ہی ہوتا ہے ہم جو کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں ساری دنیا سے سات پردوں میں چھپا کے بھی کوئی کام کر رہے تھے اس کو پتہ چل جاتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے اس کو کئی گناہ بڑھا کر دیتا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّ ایک ذرے کا بھی ظلم نہیں کرتا اللہ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً ذرے جتنی نیکی ایک ڈاٹ جتنی نیکی بھی ہو یُدَائِفْحَا اسے بڑھا چڑھا کے دیتا ہے وَيُؤْتِ مِلَّ دُنْهُ عَجْرًا عَظِيمًا یہ آیت مجھے رولا دیتی ہے کہ اتنا مہربان ہے ہمارا رب اتنا مہربان کہ ایک ذرے کے اوپر یُؤْتِ مِلَّ دُنْهُ اپنے خزانوں سے عجرًا عظیمًا عجرِ عظیم عطا کرتا ہے پھر ہم اس کی راہ میں نہ دیں اس کو خوش کرنے کے لیے نہ دیں جب ہم اس کی خوشی کے لیے دیں گے اپنی محبوب چیز تو پھر وہ کتنے گناہ بڑھا کر دے گا اس کا کوئی انسان اندازہ بھی نہیں کر سکتا اور اس وقت یہ کیا کریں گے یعنی قیامت کے دن جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں کو تمہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے لائیں گے اس وقت جن لوگوں نے رسول کی بات نہ مانی انکار کیا کفر کیا اور اس کی نافرمانی کرتے رہے وہ یہ تمنہ کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائیں اتنی شروندگی ہوگی وہاں یہ اپنی کوئی بات اللہ سے چھپانا سکیں گے یا ایوہ اللہ دین آمنو لا تقرب السلات وانتم سکارا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ اللہ یہ کہ غسل کر لو انہیں پیریٹس کے بعد غسل کرنا چاہیے شوہر بیوی کے فیزیکل ریلیشنشپ کے بعد غسل ضروری ہے اللہ یہ کہ راستے سے گزرتے ہو اور کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص رفعہاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں سے لمس کیا ہو اور پھر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو یعنی جہاں نہانے کی ضرورت ہو لیکن پانی نہیں یا بیماری ہے تو اس صورت میں تیمم کیا جا سکتا ہے اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسا کر لو قرآن مجید میں چہرے کا ذکر پہلے آتا ہے اور ہاتھ کا بعد میں لیکن تیمم کا طریقہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنا ہاتھ زمین پر مارا اور پھر اس کے مٹی کو پھونک ماری اور پھر اس کے بعد چہرے اور پھر ہاتھوں پر ملا ان اللہ کانا افوون غفورا بے شک اللہ تعالیٰ ماف کرنے والا غفور الرحیم ہے تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جنہیں کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا ہے وہ خود دلالت کے خریدار بنے ہوئے اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ گم کر دو اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور تمہاری حمایت اور مددگاری کے لیے اللہ ہی کافی ہے جو لوگ یہودی بن گئے ہیں ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو الفاظ کو ان کے محل سے پھیر دیتے ہیں تحریف کرتے ہیں اور دین حق کے خلاف باتیں بناتے ہیں تان کرتے ہیں اور اس کے لیے اپنی زبانوں کو توڑ موڑ کر کہتے ہیں سمینا و آسینا ہم نے سنا اور ہم نہ مانے اور اسمہ غیرہ مصمئن سنو نہ سنوائے جاؤ اور رائنا رائینا بنا دیتے ہیں حالانکہ اگر وہ کہتے سمینا و آتانا اور اسمہ اور انظرنا جس کا مطلب ہے ہم نے سنا ہم نے اطاعت کی اور آپ سنیے اور ہماری طرف نظر کیجئے تو یہ انہیں کے لیے بہتر تھا اور زیادہ راستبازی کا طریقہ تھا یعنی جو شخص دین کا مزاک اڑانے کے لیے کوششیں کرتا ہے اللہ سبحانو تعالی اس کا بدلہ اس کو دے کر رہی ہر انسان کے پاس چوائسز ہیں اور شرع قائدہ کیا ہے کہ انسان اپنی چوائس شریعت کے مطابق رکھے اس کے خلاف نہ جائے کیونکہ وہی انسان کے لیے بہتر ہے مگر ان پر تو ان کی باطل پرستی کی بدولت اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی تھی مان لو اس کتاب کو جو ہم نے اب نازل کی ہے اور جو اس کتاب کی تصدیق اور تعاید کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی اس پر ایمان لے آؤ اس سے پہلے کہ ہم چہرے بگاڑ کر پیچھے پھیر دیں یا ان کو اسی طرح لانت زدہ کر دیں جس طرح سبت والوں کے ساتھ ہم نے کیا تھا سبت والے سے مراد جنہوں نے ہفتے کے دل مچھلیاں پکڑی تھی بنی اسرائیل میں سے تھے اور یاد رکھو کہ اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے اللہ بس شرک ہوئی کو معاف نہیں کرتا اس کے سوا دوسرے جس قدر گناہ ہیں وہ جس کے لئے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے اللہ کے ساتھ جس نے کسی اور کو شریک ٹھہرایا اس نے تو بہت بڑا جھوٹ تصریف کیا اور بڑے سخت گناہ کی بات کی تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو اپنی پاکیزگیے نفس کے دم بھرتے ہیں حالانکہ پاکیزگی تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے یعنی خود کو نیک سمجھنا اور اپنی نیکی کے چرچے کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں اور انہیں جو پاکیزگی نہیں ملتی تو در حقیقت ان پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جاتا یعنی ایک ہوتا نا کہ اللہ جسے چاہے پاک کرے اور پھر کچھ لوگوں کو نہیں کرتا تو ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں سے کوئی دشمنی ہے ان کی حرکتوں کی وجہ سے ان کی قصور ان کی گناہ اور ان کی ہٹ درمی کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر ان کو ہدایت نہیں دیتا دیکھو تو صحیح یہ اللہ پر بھی جھوٹے افتراغ گھڑنے سے نہیں چھوکتے اور ان کے سریع گناہ گار ہونے کے لیے یہی ایک گناہ کافی ہے کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا ان کا حال یہ ہے کہ جبت اور تاغوت پر ایمان لاتے ہیں جبت سے مراد بے معنی بے حقیقت چیزیں ہیں جادو کہانت فالگیری ٹونے ٹوٹکے شگون وہمی اور خیالی باتیں یہ سب جبت ہیں یعنی انہیں اللہ کی کتاب دی گئی اور یہ اللہ کی کتاب چھوڑ کر جادو ٹونوں کے پیچھے پڑ گئے اور تاغوت کو مانتے ہیں یعنی ان لوگوں کی بات مانتے ہیں جو ان کو اللہ کے راستے سے ہٹاتے ہیں اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں سے تو یہی زیادہ سیدھے راستے پر ہیں ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لانت کی ہے اور جس پر اللہ لانت کر دے پھر تم اس کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے کیا حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہے اگر ایسا ہوتا تو یہ دوسروں کو ایک پھوٹی کوڑی تک نہ دیتے پھر کیا یہ دوسروں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نماز دیا اگر یہ بات ہے تو انہیں معلوم ہو کہ ہم نے تو ابراہیم کی اولاد کو علیہ السلام کتاب اور حکمت عطا کی اور ملک عظیم بخش دیا مگر ان میں سے کوئی اس پر ایمان لائیا اور کوئی اس سے مو موڑ گیا اور مو موڑنے والوں کے لیے تو بس جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہی کافی ہے جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے انہیں بالیقین ہم آگ میں جھونکیں گے جو اللہ کی آیات نہ مانیں شرعی حدود کی پابندی نہ کریں اللہ کے دیئے ہوئے قائدوں اور ذابطوں کو اہمیت نہ دیں ان کا انجام کیا ہے کہ انہیں ہم یقیناً آگ میں جھونکیں گے جب ان کے بدن کی خال گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری خال پیدا کر دیں گے ایک کے بعد ایک سکن چینج کر دی جائے گی تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت خوب جانتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور نیک عمل کیے ان کو ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کا نیچے نہریں بہتی ہوں گی جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور ان کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی اور ہم انہیں گھنی چھاؤں میں رکھیں گے یعنی اللہ کی حدود کو ماننے والے اور نہ ماننے والے برابر نہیں ہیں دونوں میں بہت بڑا فرق ہے مسلمانوں اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ایک اور شریع ذابطہ کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کر دو یعنی امانت اس کے سپرد کرو جو اس کا اہل ہو حق دار ہو اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو اللہ تم کو نہایت امدہ نصیحت کرتا ہے اور یقیناً اللہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے یعنی لوگوں کے درمیان عدل سے انصاف سے فیصلے کرنا یہ ایک بہت بڑا شریع ذابطہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصاف کرنے والے رحمان عزوجلہ کے دائیں جانب اور اللہ کے نزدیک نور کے ممبروں پر ہوں گے اور اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنی ریایہ اور گھر والوں میں عدل و انصاف کرتے ہوں گے یعنی بعض لوگ تو بقاعدہ ڈیکلیرڈ ججز ہوتے ہیں جو عدالتوں میں فیصلے کرتے ہیں لیکن کسی رکھ کسی کپیسٹی میں ہر انسان فیصلے کر رہا ہوتا ہے اور کچھ نہیں تو ذہنی ججمنٹ تو ہر وقت جاری رہتی ہے تو اس میں بھی عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے پھر فرمایا یا ایہا اللہ دین آمنو اے لوگ جو ایمان لائے ہو اتی اللہ و اتی الرسول اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو و اولی الامری منکم اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں یعنی اپنے عمراء کی جو تم پر ذمہ دار مقرر ہوں امیر ہوں مالی امیر نہیں حکم کے اعتبار سے جیسے خاندانی زندگی میں شوہر ہے مرد ہے پھر اسی طرح ارگنائزیشن میں جو اس کا ذمہ دار ہے کسی سکول میں جسے کلاس کے اندر جو ٹیچر ہے یہ گروپ انچارج ہے یہ سب کیا ہیں ذمہ دار ہیں تو جن کو کوئی ذمہ داری سومپی گئی ہو اور جن پر ذمہ دار بنایا گیا ہو تو ان کی یہ اخلاقی اور شرعی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ معروف میں اپنے امیر کا حکم مانیں فَإِن تَنَازَعَتُمْ فِي شَيْئِن پھر اگر تمہارا کسی معاملے میں کوئی تنازہ جھگڑا کھینچا تانی ہو جائے بہاں میں اختلاف ہو جائے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولُ تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو کیونکہ اصل فائنل آثورٹی وہی ہیں جو کسی معاملے میں فیصلہ کریں اِن کن تم تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اگر تم اللہ اور ان سے آخر پر ایمان رکھتے ہو تو یہی ایک صحیح طریقہ کار ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے اے نبی تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی مگر چاہتے ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لئے تاغود کی طرف رجوع کریں حالانکہ انہیں تاغود سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا شیطان انہیں بھٹکا کر راہ راز سے بہت دور لے رانا چاہتا ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی اور آؤ رسول کی طرف تو ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو کہ یہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں یعنی سچے مومنوں کے سامنے جب شریعت کا کوئی حکم آتا ہے تو وہ فوراں لب بیک کہہ دیتے اور دوسرے لوگ جو بظاہر ایمان کا دعویٰ کرتے لیکن دل میں ایمان نہیں رکھتے منافقت اختیار کرتے تو وہ اس سے بھاگتے ہیں پھر اس وقت کیا ہوتا ہے جب ان کے اپنے ہاتھوں کی لائیوی مسئیبت ان پر آ پڑتی ہے اس وقت یہ تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں خدا کی قسم ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے اور ہماری نیت تو یہ تھی کہ فریقین میں کسی طرح موافقت ہو جائے یعنی آپ اس کے جھگڑوں میں وہ دینی عدالت کے مطابق فیصلہ مینے کی بجائے اور خصوصا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کو حکم بنانے کی بجائے تاغوت یعنی جو آپ کی مخالف سردار تھے مدینہ میں ان کو جو اپنا حکم بناتے ہیں تو ان کی طرف خصوصی طور پر اشار ہے ان کو تاغوت کہا گیا یہاں اور کہتے ہیں کہ ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے ہماری نیت تو یہ تھی کہ فریقین میں کسی طرح موافقت ہو جائے انہیں پھر بہانے کرنے لگتے ہیں اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے ان سے تعرض مت کرو انہیں سمجھاؤ اور ایسی نصیحت کرو جو ان کے دلوں میں اتر جائے اس سے بھی کیا پتا چلتا ہے ایک اور شرعی قائدہ کیا ہے کہ جب کوئی غلط کام کرے تو اسے چھوڑ نہ دو اسے نصیحت کرو اسے سمجھاؤ کیونکہ بعض وقت ہم یہ کہتے ہیں ہم نے تو بتا دیا ہے نہیں مانتا نہ مانے جو مرضی کرے جو اس کا دل چاہے کرے کیونکہ ہم آج کل کن قائدوں کے تحت جیتے ہیں it's my life end of the day it's your life جو تمہارا دل چاہے کرو یہ نہیں ہو سکتا چھوڑا نہیں جا سکتا جب تک انسان کا بس چلے صحیح بات بتاتا رہے انہیں بتاؤ کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اسی لئے بھیجا ہے کہ اس نے خداوندی کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا کہ جب یہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے تھے تو تمہارے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لئے معافی کی درخواست کرتے تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں آپس کے اختلاف میں تمہیں فیصلہ کرنے والا جب تک نہ مانے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب ہمارے درمیان فقی اختلافات بھی ہوں تو ہمیں اس کے مقابلے میں اگر صحیح حدیث سامنے آ جائے تو صحیح حدیث کو لے لینا چاہیے اور اپنے اپنے اہمہ کے قول کو پیچھے کر دینا چاہیے اور اس میں کسی طرح کی تعویل نہیں کرنی چاہیے تو جو کچھ فیصلہ تم کرو اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں بلکہ اسے سر بسر تسلیم کر لیں اگر ہم نے انہیں حکم دیا ہوتا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ان میں سے کم ہی آدمی اس پر عمل کرتے حالانکہ جو نصیحت انہیں کی جاتی ہے اگر یہ اس پر عمل کرتے تو یہ ان کے لئے زیادہ بہتری اور زیادہ ثابت قدمی کا مجب ہوتا اور جب یہ ایسا کرتے تو ہم انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا عجر عطا کرتے اور انہیں سیدھا راستہ دکھاتے یعنی جب انسان سنت کی پیروی کرتا ہے صحیح راستہ اخیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے مزید نئے نیکیوں کے مواقع کھول دیتا ہے اور نیکی پر ثابت قدمی بھی عطا کرتا ہے یاد رکھئے ایک قدم جو معصیت کی طرف اٹھتا ہے انسان کا گناہ کی طرف اٹھتا ہے وہ صرف ایک نہیں ہوتا بعض اوقات ایک غلط قدم غلط جگہ پر پڑ جائے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے عام زندگی سے مثال لیجی جب ہم چل رہے ہوتے ہیں اور صحیح صحیح چل رہے ہوتے ہیں تو بھی کوئی چھوٹ لگتی لیکن اگر پاؤں مڑ جائے تو کیا ہوتا ہے موچا جاتی پھر کیا ہوتا ہے بھاگ سکتے ہیں آپ دوڑ سکتے ہیں ہو سکتا کرشز پر آ جائیں بلکل یہی حال کہ جب ہم اللہ کے راستے پر چل رہے ہوتے ہیں تو ایک کے بعد ایک نیکی کا دروازہ کھلتا جاتا ہے اور ہم اس راستے پر دوڑنے لگتے ہیں اور ایک کے بعد ایک نیکی ہمارے لیے ثابت قدمی کے ذریعہ بنتی لیکن جب چلتے چلتے نفس کی خواہش کسی بھی شریعت کے قائدے کی مخالفت کرتے ہوئے دیورجن پر نکل جاتے ہیں غلط قدم اٹھا لیتے ہیں تو وہ ایک نہیں ہوتا اس سے پہلے بھی میں نے بات کی تھی کہ جیسے ایک رانگ کال صرف ایک رانگ کال کہاں تک پہنچا دیتی ہے انسان کو یعنی بعض کیسز میں دیکھا گیا کہ کبیرہ گناہوں تک کا ارتکاب لڑکیاں کر بیٹھتی ہیں صرف ایسے مزاق مزاق کی دوستی میں تو اگر انسان سیدھا چلتا رہے اور اگر کہیں بھی تھوڑا پسلے تو واپس سیدھا ہو کیونکہ صرحت مستقیم پر چلے بغیر گزارہ ہی نہیں کیونکہ کوئی اور راستہ جنت کی طرف جاتا ہی نہیں ایک ہی جاتا ہے the only one اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا اگر اس کو چھوڑ دیا اور نفس کی خواہش یا شیطان کے برغلانے یا لوگوں کے پریشر میں آکے غلط رستہ اختیار کیا تو جو دین میں کام کیا تھا وہ بھی جائے گا وہ بھی دل جائے گا وہ بھی ضائع جائے گا اور سیدھے رستے پر چلنا اور زیادہ مشکل ہو جائے گا کیونکہ انسان پھر اپنے آپ سے بھی شرمندہ ہو جاتا ہے اور لوگوں سے بھی شرمندہ ہو جاتا ہے اور پھر دھیٹ بھی ہو جاتا ہے بعض وقت کہ اچھا اتنے گناہ ہو گیا تو کچھ اور بھی کر لو انسان لاعلم ہوتا ہے لیکن جب اس کو علم ہو جائے تو پھر اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے اسے کیا کرنا چاہیے اس روشنی کے پیچھے چل پڑنا چاہیے اس راستے کے اختیار کر لینا چاہیے تو اللہ تعالیٰ اس کی پھر حفاظت فرماتے ہیں اور جب یہ ایسا کرتے یعنی اللہ کے راستے پہ چلتے اس پہ ثابت قدمی اختیار کرتے تو ہم انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا عجر عطا کرتے ہیں یعنی عجر عظیم بھی ملتا ہے اور یہ ہر وقت انسان کی اپنے نفس ایک جنگ ہو رہی ہوتی ہے اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے خود کو آمادہ کرنے کی اور انہیں سیدھا راستہ دکھاتے اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کیسے اچھے ہیں یہ دوست جو کسی کو میسر آئے ایسے لوگوں کی صحبت ایسے لوگوں کا ساتھ جو پاک نفس پاک دامن پاک باز ہوں جن کی ساری محبتیں اللہ کے لیے خالص ہوں اور جو اس کو خوش کرنے میں دن رات دوڑ پر رہے ہوں یہ حقیقی فضل ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے اور حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ ہی کا علم کافی ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو یعنی دشمن سے مقابلے کے لیے ایک اور شرعی قائدہ ہے پھر جیسا موقع ہو الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلو یا اکٹھے ہو کر یعنی حالات کے تقاضے کے مطابق ہاں تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو لڑائی سے جی چراتا ہے اگر تم پر کوئی مسئیبت آئے تو کہتا ہے اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہ گیا اور اگر اللہ کی طرف سے تم پر فضل ہو تو کہتا ہے اور اس طرح کہتا ہے گویا تمہارے اور اس کے درمیان محبت کا تو کوئی تعلق ہی نہ تھا کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑا کام بن جاتا ایسے لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے ان لوگوں کو جو آخرت کے بد دے دنیا کی زندگی کو فروخت کر دیں اور پھر جو اللہ کی راہ میں لڑے گا اور مارا جائے گا یا غالب رہے گا اسے ہم ضرور عجر عظیم عطا کریں گے آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے اور فریاد کر رہے ہیں کہ خدایہ ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی و مددگار پیدا کر دے جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا وہ تاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں یعنی ان کے مقاصد شیطان کو خوش کرنا ہوتا ہے یا باطل قوتوں کے لیے آلہ کار بننا ہوتا ہے صرف دنیا کے وقتی مفاد کی خاطر بس شیطان کے ساتھیوں سے لڑو اور یقین جانو کہ شیطان کی چالے حقیقت میں نہایت کمزور ہیں یعنی اہل ایمان جب ایمان کا ثبوت دیتے تو شیطان کا کچھ زور نہیں چلتا وہ آپ کو پھر پسلا نہیں سکتا تم نے ان لوگوں کو دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو یعنی مکی زندگی میں ابھی جہاد نہیں کرو اور نماز قائم کرو اور زکاة دو یعنی ابھی اپنی اصلاح اور تذکیہ کی طرف توجہ دو اپنے اندر کے ایمان کو مضبوط کرو اب جو انہیں مدینہ میں آ کر لڑائی کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک فریق کا حال یہ ہے کہ لوگوں سے ایسا ڈر رہے ہیں جیسا خدا سے ڈرنا چاہیے ایسا ڈر رہے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے یا اس سے بھی کچھ بڑھ کر کہتے ہیں خدایہ ہم پر یہ لڑائی کا حکم کیوں لکھ دیا گیا کیوں نہ ہمیں ابھی کچھ اور محلت دی گئی ان سے کہو دنیا کا سرمایہ زندگی تھوڑا ہے قل مطاع الدنیا قلیل والآخرت خیر لمن اتقا ولا تظلمون فتیلا اور آخرت متقی انسان کے لئے زیادہ بہتر ہے اور تم پر ظلم ایک شمع برابر بھی نہ کیا جائے گا رہی موت تو جہاں بھی تم ہو وہ بہرحال تمہیں آ کر لے گی پکڑ لے گی خاتم کیسے ہی مضبوط امارتوں میں کیوں نہ ہو یعنی اللہ کے رامے لڑنے سے اس لیے درتے ہو کہ کہیں جان نہ چلی جائے جان تو مضبوط امارتوں میں چھپ جانے سے بھی چلی جائے گی موت کا فرشتہ وہاں بھی پہنچ جائے گا اس کو تمہارے چھپنے کی جگہ بھی معلوم ہے وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ اِنْدِ اللَّهِ اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ آپ کی طرف سے ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلیم کرتے ہیں کہو سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ اے انسان تجھے جو بھلائی بھی حاصل ہوتی ہے اللہ کی انعیت سے ہوتی ہے اور جو مسئیبت تجھ پر آتی ہے وہ تیرے اپنے قصب اور عمل کی بدولت آتی ہے تو جب بھی کوئی مسئیبت آئے تکلیف آئے تو سوچئے کہاں غلطی کی کیا غلطی کی اور اگر آپ اللہ تعالی سے دعا کریں گے تو اللہ تعالی آپ کو آپ کی غلطیاں دکھا بھی دے گا اور جب غلطیاں نظر آنے لگیں تو پھر ان کی اصلاح کی کوشش کریں نہ کہ بار بار ان کی طرف پڑھنیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو لوگوں کے لئے رسول بنا کر بھیجا اور اس پر اللہ کی گواہی کافی ہے جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی بعض لوگ قرآن اور سنت میں فرق کرتے ہیں وہ کہتے قرآن کا حکم تو مان لیں گے لیکن حدیث نہیں مانیں گے بھئی قرآن آپ کو کس نے دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہاں سے اللہ سے لے کر اللہ تعالی کی طرف سے آیا اور حدیث بھی اللہ ہی کی طرف سے آئی ہے اور آپ ہی دے رہے ہیں صرف یہ ہے کہ قرآن مجید میں الفاظ بھی وہی ہیں معنی بھی وہی ہیں حدیث میں معنی وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے لیکن الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تھوڑے سے فرق سے کیا تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا انکار کر دوگے ہرگز نہیں کیونکہ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ دراصل اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے قل انکنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو اللہ تم سے محبت کرے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ دُنُوبَكُمْ اور تمہارے گناہوں کو ماف کر دے گا اور جو مو موڑ گیا تو بہرحال ہم نے تمہیں ان لوگوں کا پاسبان بنا کر نہیں بھیجا وَيَخُولُونَ تَعَهُ وہ مو پہ کہتے ہیں کہ ہم مطیع فرما ہیں ہم بات مانیں گے فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ اِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ مگر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ راتوں کو جمع ہو کر تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتا ہے یعنی منافق آپ کے احکامات کو نلفائے کر دیتا ہے آپ کی باتوں کے خلاف جا کر کچھ اور مشورے کرتا ہے اللہ ان کی یہ ساری سرگوشیاں لکھ رہا ہے تم ان کی پرواہ نہ کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو وہی بھروسہ کے لیے کافی ہے کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت کچھ اختلاف بیانی پائی جاتی یعنی آپ اس میں کنٹرڈکٹ کرتی اس کی آیات یہ لوگ جہاں کوئی اتمنان بخش یا خوف ناخبر سن پاتے ہیں تو اسے لے کر پھیلا دیتے ہیں یعنی افوائیں پھیلاتے ہیں کونسی افوائیں جس سے مسلمان دسٹرم ہو ان کا دل ٹوٹے ان کا خوصلہ پست ہو حالانکہ اگر یہ اس سے رسول اور اپنی جماعت کے ذمہ دار اصحاب تک پہنچائیں تو وہ ایسے لوگوں کے علم میں آ جائے جو ان کے درمیان اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس سے صحیح نتیجہ اخص کر سکیں تم لوگوں پر اللہ کی مہربانی اور رحمت نہ ہوتی تو تمہاری کمزوریاں ایسی تھی کہ سوائے چند لوگوں کے تم سب شیطان کے پیچھے لگ گئے ہوتے بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اللہ کی راہ میں لڑو تم اپنی ذات کے سوا کسی اور کے لئے ذمہ دار نہیں البتہ اہل ایمان کو لڑنے کے لئے اکساؤ بید نہیں کہ اللہ کافروں کا زور توڑ دے اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست اور اس کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا یعنی عجر میں لے گا اس کو اور اس کے کہنے سے اگر کوئی نیک کام ہو گیا تو اس کے لئے بھی صدقہ جاریہ بنے گا اور جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا اور اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے وَإِذَا حُيِّتُم بِتَحْيَّةٍ فَحَيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا اَوْرُدُّوهَا اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا اور جب کوئی تمہیں احترام کے ساتھ سلام کرے جب کوئی تمہیں سلام کرے تو کیا کرو اس کو اس سے بہتر طریقے سے جواب دو یا کم از کم اسی طرح بیر منیمم کیا ہے اس کو لوٹا دو ویسا ہی کر دو اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے یہاں اللہ تعالیٰ کی صفت حسیب استعمال ہوئی ہے یعنی اللہ تعالیٰ اس کا بھی حساب رکھ رہا ہے کہ کون سلام کرتا ہے کون نہیں اور کون کیسا سلام کرتا ہے اور کیسا جواب دیتا ہے بہتر جواب دیتا ہے یا ویسا ہی لوٹا دیتا ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے بروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک سلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جسے اس نے زمین میں نازل کیا ہے یعنی یہ نام اللہ کا نازل ہوا ہے پس اس کو آپس میں پھیلا دو یعنی اس نام کو خوب رواج دو جب کوئی آدمی لوگوں کو سلام کرتا ہے اور وہ اسے جواب دیتے ہیں تو سلام کرنے والے کو ان پر فضیلت حاصل ہوتی ہے اللہ کی نگاہ میں جو آغاز کرتا ہے کیونکہ وہ ان کو یاد کراتا ہے اور اگر وہ جواب نہ دیں تو ایسے بندے جواب دیتے ہیں جو ان سے بہتر اور پاکیزہ ہوتے یعنی آپ بعض وقت کس لیے سلام نہیں کرتے کہ کوئی جواب ہی نہیں دیتا تو جس کے سلام کا جواب انسان نہ دیں اس کے سلام کا جواب پھر پرشتے دیتے ہیں اسی طرح اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا چاہیے ایسا شخص اللہ کی زمانت میں ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین شخص ایسے ہیں جن کا زامن اللہ ہے اگر وہ زندہ رہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے اگر فوت ہو جائے تو جنت میں داخل ہوگا ان میں سے ایک وہ شخص جو اپنے گھر میں سلام کر کے داخل ہوا پس اللہ عزوجلہ اس کا زامن ہے بعض وقت گھر خالی ہوتا ہے تو بھی کر دیا کرے اور سب سے بڑا بخیل کون ہے سٹنجی جو سلام میں بخل کرے اور پہل نہ کرے تو ایک اور شرعی قائدہ آپ کو معلوم ہو گیا کیا کرنا ہے صرف سلام نہیں سلام میں پہل اور کسرت سے سلام اللہ لا الہ الا ہو لیجمع انکم الا یوم القیامت لا ریب فی ومن اصدق من اللہ حدیثا اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں کوئی الہ نہیں وہ تم سب کو اس تیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں یعنی اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے دن سب کو اکٹھا کرے گا یہ کام لازم ہوگا اور اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے یعنی اس بات میں کوئی شک نہ ہو تمہیں پھر فرمایا فما لکم فی المنافقین فی اتین پھر تمہیں یہ کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں تمہارے درمیان دو رائے پائی جاتی ہیں حالانکہ جو برائیاں انہوں نے کمائی ہیں ان کی بدولت اللہ انہیں الٹا پھیر چکا ہے کیا تم چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے ہدایت نہیں بخشی اسے تم ہدایت بخش دو حالانکہ جس کو اللہ نے ہدایت کے راستے سے ہٹا دیا یعنی صرحت مستقیم سے ہٹا دیا اس کے لئے تم کوئی راستہ نہیں پاسکتے وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں اسی طرح تم بھی کافر ہو جاؤ یعنی منافق تمہارے لئے یہی چاہتے ہیں تاکہ وہ اور تم سب یقصہ ہو جائیں لہٰذا ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناو جب تک وہ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کر جائیں اور جب وہ ہجرت سے باز رہیں تو جہاں پاؤ انہیں پکڑو اور قتل کرو اور ان میں سے کسی کو اپنا مددگار اور دوست نہ بناو البتہ وہ منافق اس حکم سے مستثنہ ہے جو کسی ایسی قوم سے جا ملے جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے اسی طرح وہ منافق بھی مستثنہ ہے جو تمہارے پاس آتے ہیں اور لڑائی سے دل برداشتہ ہیں نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے لڑنا چاہتے ہیں اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ بھی تم سے لڑتے لہٰذا اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور لڑنے سے باز رہیں اور تمہاری طرف صلح اور آشتی کا ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے تمہارے لئے ان پر دسترازی کی کوئی سبیل نہیں رکھی ایک اور قسم کے منافق تمہیں ایسے ملیں گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی مگر جب کبھی فتنے کا موقع پائیں گے اس میں کوت پڑیں گے ایسے لوگ اگر تمہارے مقابلے سے باز نہ رہیں اور صلح و سلامتی تمہارے آگے پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو جہاں وہ ملیں انہیں پکڑو اور مارو ان پر ہاتھ اٹھانے کے لئے ہم نے تمہیں کلی حجت دے رکھی ہے کسی مومن کا کام نہیں کہ کسی دوسرے مومن کو قتل کرے مگر یہ کہ اس سے بھول ہو جائے اس سے بھول ہو جائے غلطی سے کر دے اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کرے اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے الا یہ کہ وہ خون بہا ماف کر دیں لیکن اگر وہ مسلمان مقتول کسی ایسی قوم سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہو تو اس کا کفارہ ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے اور اگر وہ کسی غیر مسلم قوم کا فرد تھا جس سے تمہارا معاہدہ ہو تو اس کے وارثوں کو خون بہا دیا جائے گا اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا پھر جو غلام نہ پائے وہ پہ در پہ دو مہینے کے روزے رکھے یہ اس گناہ پر اللہ سے توبہ کا طریقہ ہے اور اللہ علیم اور دانا ہے وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنَمْ مُتَعَمِّدًا اور جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر ختل کرے فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ تو اس کا بدلہ جہنم ہے خالدًا فیہا اس میں وہ ہمیشہ رہے گا وَغَدِبَ اللَّهُ عَلَيْهُ اور اس پر اللہ تعالی غضبناک ہو گیا وَلَعَنَهُ اور اس پر اس کی لانت ہے وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا اور اللہ نے اس کے لئے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے بہت بڑا عذاب تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی مسلمان کی جان کی کیا حرمت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے مومن کا قتل کرنا اللہ کے نزدیک تمام دنیا کے تباہ ہونے سے زیادہ ہے پوری دنیا ڈسٹرائے کر دی جائے کبھی آپ نے وہ مووی دیکھی ہوگی جس میں ڈسٹرکشن کی وجہ سے پوری پوری عمارتیں گر رہی ہوتی پورے پورے شہر ملیہ میٹ ہو رہا ہوتی ایسے ایک شہر نہیں دو نہیں سارے کس سارے دنیا کے ختم ہو جائیں ساری چیزیں ڈھائے جائیں وہ کم درجے کا نقصان ہے بنسبت اس کے کہ ایک مومن کو ناحق قتل کر دیا جائے اللہ کے نزدیک کسی کی جان ناحق لینا اس قدر نقصان کی بات ہے ناپسندیدہ بات ہے اور یاد رکھئے کہ ناحق خون بیجا خون جنت کے دروازے پر رکاوٹ بن جائے گا جو شخص کسی کی جان ناحق لے گا قیامت کے دن جب وہ جنت میں جانے لگے گا تو وہ خون اس کے راستے میں رکاوٹ بن جائے گا وہ جنت میں داخل نہ ہو سکے گا اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لئے نکلو تو دوست دشمن میں تمیز کرو اور جو تمہاری طرف سلام سے تقدیم کرے اسے فوراں کہنا دو کہ تم مومن نہیں ایک اور شرعی قائدہ ہے اگر تم دنیاوی فائدہ چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لئے بہت سے اموال غنیمت ہیں آخر اسی حالت میں اس سے پہلے تم خود بھی مبتلا رہ چکے ہو یعنی تم بھی تو کبھی کافر تھے کبھی تم بھی تو بے دین تھے اب تم دوسروں کے ساتھ سبر اور حوصلہ کیوں نہیں کرتے پھر اللہ نے تم پر احسان کیا لہذا تحقیق سے کام لو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں با خبر ہے بہت ہی خوبصورت آئیت ہے ایک بہت اہم اصول زندگی کا دیا جا رہا ہے اہم شرعی قائدہ دیا جا رہا ہے کہ جو شخص دین میں نہ ہو جو شخص کسی وجہ سے کوئی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہو تو اس کے معاملے میں بہت جلدی نہ کرو کہ اسے فوراں سزا دے ڈالو اس کے ساتھ سبر سے کام لو حوصلہ کرو اور یہ یاد رکھو پہلے تم بھی تو کبھی یہ غلط کام کیا کرتے تھے اللہ نے تمہیں معاف کر دیا تمہیں ڈھیل دی اور تم نے توبہ کر لی تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے یہ بھی توبہ کریں گے اور خصوصاً اگر کہیں جان لینے کا معاملہ ہو تو ناحق طریقے سے کسی کو مارنا نہیں چاہیے لہٰذا تحقیق سے کام لو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے لا يستو القائدون من المؤمنین غیر علی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ فی سبیل اللہ بی انوالهم و انفسهم فضل اللہ المجاہدین بی انوالهم و انفسهم علی القائدین درجہ مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں یعنی اللہ کے راستے میں نہیں نکلتے اور وہ جو اللہ کی راہ میں جان اور مال سے جہاد کرتے ہیں دونوں کی حیثیت یقصہ نہیں دونوں برابر نہیں اللہ نے بیٹھنے والوں کی بنسبت جان اور مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑا رکھا ہے اگرچہ ہر ایک کے لئے اللہ نے بھلائی ہی کا وعدہ فرمایا ہے مگر اس کے ہاں مجاہدوں کی خدمات کا معافضہ بیٹھنے والوں سے بہت زیادہ ہے ان کے لئے اللہ کی طرف سے بڑے درجات ہیں اور مغفرت اور رحمت ہے اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے ان کی روحیں جو فرشتوں نے قبض کی تو ان سے پوچھا کہ یہ تم کس حال میں مبتلا تھے انہوں نے جواب دیا کہ ہم زمین میں کمزور اور مجبور تھے فرشتوں نے کہا کیا اللہ کی زمین وسی نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹکانہ جہنم ہے اور وہ بڑا ہی برا ٹکانہ ہے ہاں جو مرد عورتیں اور بچے واقعی بے بس ہیں اور نکلنے کا کوئی راستہ اور ذریعہ نہیں پاتے بائید نہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے وَمَنْ يُحَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَفِيرًا وَسَعَا جو کہ اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ لینے کے لئے بہت جگہ اور بسر اوقات کے لئے بڑی گنجائش پائے گا یعنی بعض وقت حالات ایسے تنگ ہو جاتے ہیں کہ انسان ایک جگہ پر ایک گھر میں ایک زمین پر اللہ کی اطاعت نہیں کر پاتا تو ایسے صورت میں اللہ کی اطاعت نہیں چھوڑنی وہ جگہ چھوڑ دینی ہے اور جو اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کے لئے نکلے پھر راستے میں ہی اسے موت آ جائے اس کا عجر اللہ کے ذمہ واجب ہو گیا اللہ بہت بخشش فرمانے والا اور رحیم ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ عمل اتنا پیارا ہے کہ کوئی نیت ہی کر لے کوئی ایک قدم ہی اٹھا لے تو اللہ تعالیٰ اس پر ہی عجر اطاعتا کرتا ہے اور ہجرت ایک تو بڑی ہجرت ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا اور اس کے علاوہ چھوٹی ہجرتیں بھی ہیں ہجرت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی کے کام کو چھوڑ دینا تو گناہوں کو چھوڑنا بھی ایک حجرت ہے تو اپنی غلطیوں اور برائیوں کی جن سے آپ خود بھی تنگ ہیں لسٹ بنائیے اور پھر سوچئے کہ ان کو آپ اللہ کی خاطر کیسے چھوڑ سکتے وَإِذَا دَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَن تَقْسُرُوا مِنَ السَّلَاةِ ایک اور شرعی قائدہ اور جب تم لوگ سفر کے لئے نکلو تو کوئی مذاقہ نہیں اگر نماز میں اختصار کرو قصر نماز کی بات ہو رہی ہے سفر میں اس کی اجازت ہے خصوصا جبکہ تمہیں اندیشہ ہو کے کافر تمہیں ستائیں گے کیونکہ وہ کھلم کھلا تمہاری دشمنی پر تلے ہوئے ہیں قصر نمازوں میں فجر کی سنتیں پڑھی جاتی ہیں باقی جو چار رکعتیں ہوتی ہیں وہ دو ہوتی ہیں تین رکعت تین ہی ہوتی ہیں اور وطر بھی پڑے جاتے ہیں گھر کے علاوہ انسان جہاں کہیں جاتا ہے وہ سفر کی حالت ہوتی یعنی اپنا شہر چھوڑ کر یہ نہیں کہ گھر سے نکل کر جی الیون سے آپ ایچ الیون آگئے ہیں تو یہ ہجرت ہوگی اور سفر ہو گیا ایسا نہیں اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تم مسلمانوں کے درمیان ہو اور حالت جنگ میں انہیں نماز پڑھانے کے لئے کھڑے ہو تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو اور اسلح لیے رہے پھر جب وہ سجدہ کر لے تو پیچھے چلا جائے اب ہجرت اور قصد نماز کے بعد خوف کی نماز کا طریقہ بتایا گیا یعنی ہم سوچتے ہیں کہ اب تو بڑے مشکل حالات ہیں اب تو شاید نماز معافی ہو جائے لیکن اس وقت بھی نماز پڑھنی ہے تو پھر عام حالات میں آرام سے اپنے بستر پر لیٹے ہوئے نماز چھوڑنے والے کیسے چھوڑ دیے جائیں گے اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑی آ کر تمہارے ساتھ پڑے اور وہ بھی چکنہ رہے اور اپنا اسلحہ لیے رہے کیونکہ کفار اس طاق میں ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان کی طرف سے ذرا غافل ہو تو وہ یک بارگی تم پر ٹوٹ پڑے البتہ اگر تم بارش کی وجہ سے تکلیم محسوس کرو یا بیمار ہو تو اسلحہ رکھ دینے میں کوئی مزائقہ نہیں مگر پھر بھی چکننے رو دین اور دنیا کا کتنا زبردست انتزاج ہے کہ اسلحہ پہن کے نماز پڑو اور خواتین بچے اٹھا کر بھی نماز پڑیں کیونکہ خواتین کا میدان جنگ ان کا گھری ہوتا ہے اور ان کا اپنے نفس کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ جو معاملہ چلتا رہتا ہے وہ کچھ کم درجے کی مشکل نہیں تو اس وجہ سے بھی یعنی بچوں کی وجہ سے بھی یا چھوٹے چھوٹی ناپاکیوں کے بہانے کر کے بھی نماز چھوٹی نہیں جا سکتی اور یقین رکھو کہ اللہ نے کافروں کے لئے رسوا کن عزام مہیا کر رکھا ہے پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرو انڈرلائن کر لیجئے سائد کو بہت ہی اہم آیت ہے ہم سمجھتے ہیں نماز پڑھ لی قرآن پڑھ لیا ذکر ہو گیا ہمارا سارا نہیں نماز پڑھنے کے بعد کچھ لوگوں کو دیکھیں سلام پھیرنے کی دیرے مسلح سے ایسے بھاگتے ہیں جیسے کوئی کسی ناپسندیدہ چیز سے فرار حاصل کر رہا بس انتظار ہوئے تھے کہ بھاگیں یہاں سے حالانکہ نماز کے بعد جتنی دیر آپ ذکر کرتے رہیں گے خصوصاً فجر کی نماز کے بعد کہا گیا جب تک وضو رہے گا فرشتہ آپ کے لئے رحمت کی دعائیں کرتے رہیں گے تو مسلح پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا یا نماز کے بعد اللہ کا ذکر کرنا بہت فائدے کی چیز ہے اور پھر اگر کھڑے ہونا پڑے نماز کے بعد تو کھڑے ہو کر بھی ذکر کرو کچھن میں ضروری کام ہے بچہ رو رہا ہے دودھ دینا ہے اس کو تو تسبیحات جاری رکھو وَقُعُودًا اور بیٹھ کر وَعَلَى جُنُوبِكُمْ اور اگر کسی وجہ سے تکلیف ہے کہ تم زیادہ دیر بیٹھ کے بعد میں نہیں پڑھ سکتے اور لیٹنا پڑھ رہا ہے بیمار ہو تو لیٹ کے ذکر کرو یعنی تسبیحات فاطمہ جو ہیں کم از کم ان کو ہر نماز کے بعد ضرور پڑھو کیونکہ جو ان کی پابندی کرے گا اس کے لیے جنت کی زمانت ہے وَإِذَتْ مَأَنَنْتُمْ فَأَقِيمُ السَّلَاةِ اور جب اتمنان نصیب ہو جائے تو پوری نماز پڑھو اِنَّا الصَّلَاةَ کَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مُوْقُوتًا نماز در حقیقت ایسا فریضہ ہے جو پابندی وقت کے ساتھ اہلِ ایمان پر لازم کیا گیا ہے وقت کی پابندی ضروری ہے ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل سب سے افضل ہے آپ نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ایسے لوگ آئیں گے جو نمازوں کو ڈیلے کر دیں گے مؤخر کر دیں گے زائع کر دیں گے ایسی صورت میں ہم سب کو اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کیلئے پیدا کیا اور عبادت کا سب سے بہترین طریقہ نماز ہے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَر اللہ کی ذکر کا بھی سب سے بڑا طریقہ ہے تو اس لیے آداب اور شرائط کے ساتھ وقت کی پابندی کے ساتھ اس کو ادا کرنا ضروری ہے اِنَّ السَّلَا تَكَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا وَلَا تَحِنُوا فِي بْتِغَاءِ الْقَوْمِ اس گروہ کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھا اب آپ دیکھیں ایک طرف اللہ تعالیٰ نماز کو حکم دیتے ہیں اس کے طریقے بتاتے ہیں سفر میں خوف میں نماز کم کرنے اور نماز پڑھنے کے مخصوص طریقے سکھائے جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ نہیں کہا جاتا کہ نمازوں میں ایسے مہب ہو جاؤ اپنی عبادت میں اس طرح لگ جاؤ کہ تم اپنے دشمنوں کو بھول جاؤ یا باقی کام بھول جاؤ نمازیں پڑھتے ہوئے باقی طرف بھی دھیان رکھنا ہے نماز کے اندر نہیں نماز پڑھنے کے بعد کیونکہ ہم نماز کے اندر ہی شروع ہو جاتے ہیں اور کیا کیا کرنے والا ہے اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو تمہاری طرح وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں اور تم اللہ سے اس چیز کے امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں ہیں اللہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ حکیم و دانہ ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ جو راہ راست اللہ نے آپ کو دکھائی ہے اس کے مطابق آپ فیصلہ کریں تم بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بننا اور اللہ سے درگزر کی درخواست کیجئے وہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے جو لوگ اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں تم ان کی حمایت نہ کرو تم ان کی حمایت نہ کرو کیونکہ معمولی خیانت کا بھی بہت برا انجام ہے عدی بن امیرہ کندی نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہم تم میں سے جس شخص کو کسی کام پر آمل مقرر کریں ڈیوٹی دیں ذمہ داری دیں اور وہ ایک سوئی یا اس سے بڑی کوئی چیز ہم سے چھپا لے لوٹائے نہیں تو یہ خیانت ہوگی وہ شخص قیامت کے دن اسے ساتھ لے کر آئے گا اب آپ دیکھئے کہ جیسے آپ کو مختلف آفیسز میں ڈیوٹی ملتی پھر آفیس چینج ہوتے ہیں ڈیوٹیز چینج ہو جاتی ہیں ٹرانسفرز ہو جاتی ہیں تو کیا کرنا چاہیے آجی چیزیں گھر لے جائیں ہرگز نہیں آفیس نے ایک مخصوص شہر میں آپ کو جو فسلیٹی دی اس فسلیٹی کو وہی تک استعمال کر کے امانت لوٹا کر اگری ڈیوٹی پر جائیں اگر آفیس کے اندر آپ کو کوئی سٹیشنری دی گئی ہے یا کوئی بھی چیز استعمال کی تو وہ آفیس کی حد تک ہی محدود رکھیں اس کو پرسنل کاموں میں استعمال نہ کریں اور اسے گھر نہ لے جائیں اور اگر ایسی غلطی سے ایسا کچھ ہو جائے تو کیا کریں اس کو رپلیس کر دیں واپس لا کر رکھ دیں گم جائیں تو اس کو بھر دیں ٹوٹ جائیں تو اس کو کمپنسیٹ کر دیں کیونکہ خیانت کا معاملہ بہت سخت ہے آپ کو معلوم ہے کہ پل سرات جب کراس کر رہے ہوں گے لوگ تو امانت وہاں پہنچ جائے گی آگے نہیں جانے دے گی یہاں خاص طور پر سرکاری دفتروں کے ملازمین کو جو حکم دیا جا رہا ہے وہ بہت ہی اہم ہے اللہ کو ایسا شخص پسند نہیں جو خیانتکار اور معصیت پیشہ ہو یہ لوگ انسانوں سے اپنی حرکات چھپا سکتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپا سکتے حدیث میں آتا ہے کہ جس چیز کو تم پسند نہیں کرتے کہ لوگ اس کو دیکھیں تو اس کام کو تنہائی میں بھی نہ کرو بہت زبدیس میار دے دیا گیا یعنی جو کام جو چیز تم سامنے نہیں کر سکتے لوگوں کے اسے چھپ کے بھی نہ کرو وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ راتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں ان کے سارے عامال پر اللہ محیط ہے ہاں تم لوگوں نے ان مجرموں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں تو جھگڑا کر لیا مگر قیامت کے روز ان کی طرف سے کون جھگڑا کرے گا آخر وہاں کون ان کا وکیل ہوگا اگر کوئی شخص برا فیل کر گزرے یا اپنے نفس پر ظلم کر جائے اور اس کے بعد اللہ سے درخزر کی درخواست کرے تو اللہ کو درگزر کرنے والا اور رحیم پائے گا مگر جو برائی کمالے تو یہ اس کی کمائی اسی کے لئے وبال ہوگی اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے اور وہ حکیم اور دانہ ہے پھر جس نے کوئی خطا یا گناہ کر کے اس کا الزام کسی بے گناہ کے سر پر تھوپ دیا اس نے تو بڑے بہتان اور سریح گناہ کا بار سمیٹ لیا اس نے تو اپنے لئے ایک بہت بڑا پاپ کمائیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے یعنی منافقین کے تمہیں غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا حالانکہ در حقیقت وہ خود اپنے سوا کسی کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر رہے تھے اور تمہارا کوئی نقصان نہ کر سکتے تھے اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور تم کو وہ کچھ بتایا ہے جو تمہیں معلوم نہ تھا اور اس کا فضل تم پر بہت بڑا ہے لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں اکثر اور بیشتر کوئی بھلائی کی بات نہیں ہوتی یعنی جو بسپرنگ کرتے ہیں ادھر ادھر چھپ چھپ کے باتیں کرتے ہیں اس میں کوئی خیر کی بات نہیں ہوتی کیونکہ خیر کی بات انسان کسی سے چھپاتا نہیں چھپ کے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہاں اگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ خیرات کی تلقین کرے یا کسی نیک کام کے لیے یا لوگوں کے معاملات میں اصلاح کرنے کے لیے کسی کو کچھ کہے تو یہ بھلائی کی بات ہے یعنی اگر کسی کی ذات سے متعلق کوئی بات ہو تو اوپن لی کہنے کے بجائے اس کو چھپ کے کہا جائے تاکہ دوسرے کی عزت پامال نہ ہو خاص طرح پر اگر کسی کو صدقہ دینا مقصود ہو تو اس کا نام نہ لیا جائے تاکہ وہ لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہوتا پھرے اور جو کوئی اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرے گا اسے ہم بڑا عجر عطا کریں گے کتنا زبردست شرع قائدہ ہے جس میں دین نے ہمیں سرگوشی کرنے کا بھی طریقہ بتا دی سرگوشی کیا ہے چھوٹی سی چیز چھپے چھپے باتیں کرنا اللہ تعالیٰ ان کو بھی سنتا ہے ان کو بھی دیکھتا ہے اور ان کے بھی دوسروں پر اثرات مرتب ہوتے ہیں اس لئے ان کا بھی سلیقہ سکھا دیا اولی کیا ہیبٹ نہیں ہونی چاہیے صرف مجبوری کے وقت ایسا کیا جا سکتا ہے اور جب کرو بھی تو کسی خیر اور بلائی کے ایسے کام میں جس کی واقعی ضرورت ہو چھپ کے بات کرنے کی ورنہ اوپن لی بات کرو کچھ لوگ عادت ہوتی ہر بات کان میں کر رہے ہوتی ہر بات ٹٹ پٹ ٹٹ پٹ ایسی جو دوسروں کو سسپیشن میں مبتلا کر دیں سسپیشن سے مبتلا کر دیں اور جو کوئی اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرے گا اسے ہم بڑا عجر عطا کریں گے یعنی سرگوشی کو بھی صحیح طریقے سے کرنے کا طریقہ سیکھ لے گا اور کرے گا تو اس پر بہتری نجر پائے گا مگر جو شخص رسول کی مخالفت پر سربستہ ہو اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پر چلے اس حال میں کہ اس پر راہ راست واضح ہو چکی ہو تو اس کو ہم اسی طرف چلائیں گے جدر وہ خود پھر گیا اور اسے جہنم میں جھونکیں گے جو بدترین جائے قرار ہے اللہ کے ہاں بس شرک ہی کی بخشش نہیں ہے اس کے سوا اور سب کچھ ماف ہو سکتا ہے جسے وہ ماف کرنا چاہے اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جانے کے شرک کیا ہے اس لیے اس پر تفصیل سے لیکچر الگ رکھا گیا ہے کہ ہمیں ڈیٹیلز معلوم ہو کہ کیا چیزیں شرک میں آتی ہیں تاکہ ہم ان کو چھوڑ دیں جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو وہ بہت دور کی گمراہی میں نکل گیا وہ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود بناتے ہیں اور وہ اس باغی شیطان کو معبود بناتے ہیں جس کو اللہ نے لانت زدہ کیا ہے شیطان پر اللہ تعالیٰ نے لانت فرمائی ہے وہ اس شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں جس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا یعنی اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا میں انہیں بہکاؤں گا میں انہیں عارضوں میں الجھاؤں گا میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑیں گے اور میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے خدای ساخت میں رد و بدل کریں گے یعنی انسانی جسم کے آزا کو تبدیل کریں گے بلا ضرورت اس شیطان کو جس نے اللہ کی بجائے اپنا فلی اور سر پرس بنا لیا وہ سری نقصان میں پڑ گیا وہ ان لوگوں سے وعدے کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے مگر شیطان کے سارے وعدے بجز فریب کے اور کچھ نہیں ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جس سے خلاصی کی کوئی صورت یہ نہ پائیں گے رہے وہ لوگ جو ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں تو انہیں ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے اور اللہ سے بڑھ کر اپنی بات میں سچا کون ہوگا انجام کار نہ تمہاری عرضوں پر موقوف ہے نہ اہل کتاب کی عرضوں پر جو بھی برائی کرے گا اس کا پھل پائے گا جو برائی کرے گا اس کا نتیجہ دیکھے گا اور اللہ کے مقابلے میں اپنے لئے کوئی حامی و مددگار نہ پاسکے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کسی رگ یا آنکھ کو نقصان پہنچتا ہے تو وہ کسی نہ کسی گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے لیکن جو تکلیفیں اللہ تعالیٰ ویسے ہی ٹال دیتا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہوتی یعنی اللہ تعالیٰ گناہ کے بدلے میں دنیا میں بھی انسان کو تکلیف سے دوچار کرتا ہے اور آخرت میں تو اپنے خاص بندوں کو معاف کرے گا لیکن بہت سے گناہ ایسے ہیں زیادہ گناہ ایسے ہیں جن پر اللہ پکڑتا نہیں اس کے امت تمنی کی زیادہ گناہ کرتے رہنے چاہے ہمیں کیا پتا کس گناہ پر پکڑ ہو جائے اس لئے ہر گناہ سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے وَمَنْ يَعْمَلْ بِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَائِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا اور جو نیک عمل کرے گا خامرد ہو یا عورت بشرتے کہ وہ مومن ہو تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہونے پائے گی اس شخص سے بہتر اور کس کا طریقہ زندگی ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سرِ تسلیم خم کر دیا اور اپنا رویہ نیک رکھا اور یقصو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کی اس ابراہیم کے طریقے کی جسے اللہ نے اپنا دوست بنا لیا اللہ سبحانہ وتعالی العلی العظیم جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے وہ اپنے بندوں میں سے مخلص بندوں کو خالص بندوں کو اپنے فرما بردار بندوں کو اپنا دوست بنا لیتا ہے اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا لیکن ان کے بھی درجات ہیں ان میں سب سے اعلی درجہ انبیاء کا ہے اور انبیاء میں سے ابراہیم علیہ السلام کا اور اس سے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جن کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی خاص دوستی سے سرپراز کیا آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے اور اللہ ہر چیز پر محیط ہے وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَ لوگ تم سے عورتوں کے معاملے میں فتوہ پوچھتے ہیں سورة النِّسَاء جو ہے کہو اللہ تمہیں ان کے معاملے میں فتوہ دیتا ہے اور ساتھی وہ احکام بھی یاد دلاتا ہے جو پہلے سے تم کو اس کتاب میں سنائے جا رہے ہیں یعنی وہ احکام جو ان یتیم لڑکیوں کے متعلق ہیں جن کے حق تم ادا نہیں کرتے اور جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو یا لالج کے بنا پر تم خود ان سے نکاح کر لینا چاہتے ہو اور وہ احکام جو ان بچوں کے متعلق ہیں جو بیچارے کوئی زور نہیں رکھتے اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو اور جو بھلائی تم کروگے وہ اللہ کے علم سے چھپی نہ رہ جائے گی جب کسی عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوکی یا بے روحی کا خطرہ ہو تو کوئی مزائقہ نہیں اگر میاں اور بیوی کچھ حقوق کی کمی بیشی پر آپس میں صلاح کر لیں صلاح وحرحال بہتر ہے یعنی طلاق سے بہتر ہے نفس تنگدلی کی طرف جلد مائل ہو جاتے ہیں لیکن اگر تم احسان سے پیش آؤ اور خدا ترسی سے کام لو تو یقین رکھو کہ اللہ تمہارے اس طرز عمل سے بے خبر نہ ہوگا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شوہر بیوی کے آپس میں تعلقات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے ہیں ان میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہیں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شوہر کو کوئی اور لڑکی پسند آ جاتی ہے اس صورت میں پہلی بیوی بہت ناراض ہو جاتی ہے اور طلاق کا مطالبہ کرنے لگتی ہے اور ہر دن لڑائی جھگڑا گھر میں ڈالے لگتی ہے تو ایسی صورت میں یہاں پر یہ طریقہ بتا دیا گیا کہ حقوق کی کمی بیشی پر یا تو صلاح کر لی جائے صورتحال کو اکسپٹ کر لیا جائے اور یہی صورت زیادہ بہتر ہے ورنہ دلوں میں تنگی تو ہے انسان کبھی بھی اپنی محبتوں کو شیئر کرنا نہیں چاہتا تو ایسے موقع پر مردوں کو کیا حکم دیا گیا یعنی اگر عورت کے اندر شدید غصہ بھی ہے یا ایسی کوئی صورتحال ہے جو بہت تکلیف دے ہے تو اس صورت میں بھی تمہیں اگر اس کی طرف سے کوئی فیض نہیں پہنچ رہا تو تم اس کو فیض پہنچاتے رہو اس کے نان نفکے کا خیال رکھو اور اسی طرح عورت کے لیے بھی حکم کیا ہے کہ اگر شوہر کی طرف سے اس کو کسی بے رخی کا مظاہرہ نظر آ رہا ہے تو ایسی صورت میں رضا مندی کے ہی کام کرے ناراضگی کے نہیں کیونکہ ہر روز کی لڑائی جھگڑا ہر روز کا فساد کتنا جو ہے وہ زندگی کو برباد کر دیتا اور انسان کسی کام کے قابل نہیں رہتا تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اس زدنگی کی قدر کو پہچانے صرف دنیا میں اپنے حقوق کی خاطر لڑ لڑ کے نہ مر جائے اور گھروں کو جہنم بنا کے نہ جئے بعض چیزیں زندگی میں اللہ نے لکھ دی ہوتی ہیں اور وہ ہونی ہوتی ہیں اور بغیر کسی وجہ کے بظاہر ہو جاتی ہیں یعنی بعض اوقات عورت یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کے اندر کوئی خامی تھی یا کمی تھی یا اس کے اولاد نہیں تھی یا کوئی اور بات تھی تو ایسا کیوں ہوا اللہ نے جس کا ڈرس جہاں لکھا ہے وہ چیز ہو کر رہتی ہے اگرچہ یہ چیز بہت تکلیف دے ہے بہت پریشان کن ہے کسی بھی خاتون کے لیے اور اسی طرح عورت کا یہ رویہ کسی بھی مرد کے لیے بہت پریشان کن ہو سکتا ہے لیکن فاندانی زندگی معاشرتی زندگی کی بھلائی کے لیے اپنے ذاتی سکون کے لیے اور اپنی آخرت کی بھلائی کے لیے ضروری ہے کہ انسان کبھی اپنے حقوق کو چھوڑ بھی دے اور دوسروں کو ماف کر دے اور دوسروں کی کمزوریوں کو کمزوری سمجھ کر ان سے درگزر کرے کیونکہ ایسے مواقع پر انسان بار بار کیا کہتا ہے میں ماف نہیں کر سکتے میں ماف نہیں کر سکتے تو ماف نہ کر کے بھی زندہ رہنا ہے اور ماف کر کے بھی زندہ رہنا ہے ماف کر کے انسان اپنے سارے بوجھ اتار دیتا ہے اور ماف نہ کر کے بوجھ لات کر اپنے لیے مسئیبت کھڑی کیے رکھتا ہے جس کا کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں پھر فرمایا بیویوں کے درمیان پورا پورا عدل کرنا تمہارے بس میں نہیں سورت انسان کے شروع میں یہ بتایا گیا تھا کہ معاشرے میں جب ایک سے زیادہ شادی کی ضرورت پیش آئے تو صرف اس صورت میں شادی کرو جب تم عدل کر سکو اور پھر تجربہ یہ بتاتا ہے کہ عام طور پر ہنڈڈ پرسنٹ سو فیصد عدل ناممکن ہے تو یہاں پر اس کا حل بتایا گیا کہ پھر ایک دوسرے کے ساتھ حقوق کی کمی بیشی پر کمپرومائز کر کے ایک دوسرے کو ماف کر دینا چاہیے فرمایا بیویوں کے درمیان پورا پورا عدل کرنا تمہارے بس میں نہیں تم چاہو بھی تو اس پر قادر نہیں ہو سکتے لہذا قانونِ الٰہی کا منشاہ پورا کرنے کے لیے کافی ہے کہ ایک بیوی کی طرف اس طرح نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو مولک چھوڑ دو ادھر لٹکتا چھوڑ دو ادھر لٹکتا کا مطلب یہ ہے کہ ہافوے میں چھوڑ دو اگر تم اپنا طرز عمل درست رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ چشم پوشی کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے لیکن اگر زوجین ایک دوسرے سے الگ ہی ہو جائیں تو اللہ اپنی وسی قدرت سے ہر ایک کو دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا یعنی اگر حالات بہت ہی تنگ ہو جائیں لڑائی جھگڑا ختم ہونے کا نام ہی نہ لے پہلی بیوی بلکل برداشت ہی نہ کر پائے یا دوسری اس قدر تنگ ہو جائے کہ وہاں رہنا نہ چاہے تو تعلق ختم کر دو تو اللہ اپنی وسی قدرت سے ہر ایک کو دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا اللہ کا دامن بہت کشادہ اور وہ دانہ و بینہ ہے آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے تم سے پہلے جن کو ہم نے کتاب دی تھی انہیں بھی یہی ہدایت کی تھی اور اب تم کو بھی یہی ہدایت کرتے ہیں کہ خدا سے ڈرتے ہوئے کام کرو اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو لیکن اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو آسمان اور زمین کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے اور وہ بے نیاز ہے ہر تعریف کا مستحق ہاں اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں اور کارسازی کے لیے بس وہی کافی ہے اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو ہٹا کر تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے اور وہ اس کی پوری قدرت رکھتا ہے من کانا یرید ثواب الدنیا فَإِن دَ اللَّهِ ثَوَابُ الدَّنیا وَالْآخِرَا وَكَانَ اللَّهُ سَمِعًا بَصِيرًا جو شخص محض ثوابِ دنیا کا طالب ہو تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس ثوابِ دنیا بھی ہے اور ثوابِ آخرت بھی اور اللہ سمیع اور بصیر ہے اللہ سبحانو تعالی نے ہمیں دنیا میں اچھے اچھے کام کرنے کے لیے پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے انسان اپنی جلباز طبیعت کی وجہ سے کیا چاہتا ہے کہ جو اچھا کام وہ کرے اس کا فوراں صلاح اس کو یہاں ملے مثلا سوچیں اپنے کسی بھی ایسے عمل کے بارے میں کہ جس کو کرنے کے بعد آپ بس انتظار میں ہی رہے کہ اب فوراں نتیجہ سامنے آئے اور میرے ساتھ کچھ اچھا ہو جائے مثلا ہم ایک دفعہ دعا کرتے ہیں تو ہم کیا چاہتے ہیں اس کے بعد نتیجہ کیوں نہیں نکل رہا دعا قبول کیوں نہیں ہو گئی کسی کے ساتھ ہم نے اچھا سلوک کیا اس نیت کے ساتھ کہ وہ بھی ہمارے سے اچھا سلوک ہے مثلا سورة النسائی کے کانٹیکس میں آپ نے اپنے شوہر کی خوب خدمت کی خوب خاطر کی اس کو خوب خوش رکھا لیکن آپ کو جواب میں کوئی نتیجہ نہیں ملا نتیجہ نہیں ملا کہ مطلب یہ کہ کوئی اپریسیشن نہیں ملی اب آپ کا حال کیا ہوگا تھوڑی دیر تو برداشت کریں گے پھر پھٹ پڑیں گے اور کہیں گے یہاں تو کوئی خوش ہی نہیں دیکھی میں نے آج تک یہ سب کچھ کیوں ہے یہ اس وجہ سے کہ انسان ہر نیکی کا بدلہ دنیا میں چاہتا ہے ہر نیکی کا بدلہ دنیا میں چاہتا ہے تو اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں من کانا یریدو ثواب الدنیا فَإِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَلْآفِرَا صرف دنیا نہ چاہو ٹھیک ہے دنیا میں بھلائی ضرور مانگو دنیا میں توقع رکھنی چاہیے لیکن بہت دفعہ جس سے ہم توقع رکھتے ہیں وہ اس توقع پر پورا نہیں اتر سکتا تو شرعی قاعدہ کیا ہے پھر کیا کرنا چاہیے ہمیں اپنی نظر آخرت کے عجر پر رکھنی چاہیے دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے ڈس ہارٹ نہیں ہونا چاہیے نیکی کو جاری رکھنا چاہیے اب سوچئے کسی بھی ایسے انسان کے بارے میں جس سے آپ کی بالکل نہیں بنتی جس کے ساتھ آپ احسان کرتے ہیں اور وہ جواب میں آپ کو تنگ کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ ایسا صدقہ سب سے افضل ہے جو کسی جگڑالو ذر رحم القاشح ایسے رشتہ دار کے ساتھ کیا جائے جو آپ کے ساتھ کبھی حسن سلوک نہ کرے اس کو آپ دیں گے تو زیادہ سواب ملے گا لیکن ہم انسٹنٹ گریٹیفیکیشن چاہتے ہیں نا وہ بعد میں ملے گا نا ابھی چاہیے نا اس کی سمائل نہیں اس نے سمائل کرنا سیکھا ہی نہیں یہ تو آپ کوئی پتا ہے کہ سمائل کرنا صدقہ ہے اس کو تو نہیں پتا تو پھر کیا ہوتا ہے ہمارا طرز عمل تھوڑی ہی دیر میں تبدیل ہو جاتا ہے ہم جتنے ریزولوشن بناتے ساری خود ہی اپنے ہاتھوں سے ختم کر دیتے ہیں تو من کانو یریدو ثواب الدنیا کسی بھی نیکی کا خواہ کسی انسان کے ساتھ احسان ہو یا اللہ تعالیٰ کی عبادت دونوں صورتوں میں یاد رکھئے صرف دنیا کے لیے نہیں کیجئے صرف فوری نتیجے کے لیے نہیں کیجئے فَإِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَا وَقَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَسِيرًا تو چاہیے کہ انسان اللہ سے ثواب کی توقع رکھے کیونکہ اللہ کے پاس دنیا اور آخرت کا ثواب ہے اور اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے جب تم اچھا کر رہے ہو کسی سے اچھا بول بول رہے ہیں تمہارا بول اللہ سن رہا ہے تم کسی کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہو اس کی خدمت کر رہے ہو تکلیف اٹھا کے اس کے لیے پکا رہے ہو اور اس کے لیے سجا رہے ہو سب کچھ تو اللہ تو دیکھ رہا ہے کتنا ضروری ہے کہ اللہ کے ناموں کو ساتھ ساتھ دہراتے رہیں وَقَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَسِيرًا اللہ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے بندے نہیں دیکھتے تو نہ دیکھیں نہیں قدر کرتے تو نہ کریں بندے دے بھی کیا سکتے ہیں مجھے پھر ایک اور قائدہ اے لوگ جو ایمان لائے ہو انصاف کے علم بردار اور اللہ واسطے کے گواہ بنو اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی زد میں خود تمہاری اپنی ذات یا تمہارے والدین اور رشتے داری کیوں نہ آتے ہوں فریق معاملہ خامالدار ہو یا غریب اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے لہٰذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو اور اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے یا ایوہ الذین آمنو ایک اور شرعی قیدہ اے لوگ جو ایمان لائے ہو آمنو باللہ ورسولہ ایمان لیا ہو اللہ اور اس کے رسول پر والکتاب اللہ رزل على رسولہ اور اس کتاب پر جلہ نے اپنے رسول پر اتاری ہے اے ایمان والوں کس سے خطاب ہے ہم سے کیا کرنا ہے ایمان والے ہم تو پہلے ایمان والے ایمان والے ایمان لائے ایمان پر ایمان لائے جی ہاں شعوری ایمان لاؤ وہ ایمان جو تمہارا عمل بدل دے تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور کس پر اور کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر اتاری کونسی کتاب قرآن مجید اس پر ایمان لاؤ انزل من قبل اور ہر اس کتاب پر جو اس سے پہلے وہ نازل کر چکا وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدَّلَّ دَلَالًا بَعْدًا اور جس نے اللہ اور اس کے ملائکہ اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز آخرت سے کفر کیا وہ گمراہی میں بھٹک کر بہت دور نکل گیا رہے وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا پھر ایمان لائے پھر کفر کیا پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے تو اللہ ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا یعنی جب انسان کا اختتام یا اینڈ یا خاتمہ خیر پر نہیں شر پر ہوتا ہے تو پھر اس کے لئے آئندہ کسی خیر کی توقع نہیں یہ انسان کی بہت بڑی کمزوری ہے کہ اچھا کرتا ہے پھر فسل جاتا ہے پھر برا کر لیتا ہے پھر پلٹ آتا ہے پھر اچھا کرتا ہے لیکن فکر اس بات کی کرنی چاہیے کہ انجام اچھا ہو اس لئے جان گوچ کر برائی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ہمیں نہیں پتا اس کے بعد پھر نیکی کا موقع ملے یا نہ اور پھر جو شخص کفر کی طرح پلٹ چاہیے نہیں ایمان ہی کو چھوڑ گئے اور پھر کفر میں ہی اس کا موت آ جائے تو ایسے لوگوں کو ہرگز اللہ معاف نہ کرے گا اور نہ کبھی ان کو راہ راست دکھائے گا بشارت دے دو منافقوں کو کہ ان کے لئے دردناک عذاب ہے انہیں خوشخبری سنا دو کہ ان کے لئے دردناک عذاب ہے کون سے منافق اللذین یتخذون الكافرین اولیاء جو کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں من دون المومنین مومنوں کو چھوڑ کر ایبتغونا اندہم العزہ کیا وہ ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں تو یاد رکھنا چاہیے کہ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَوِعَا کہ بے شک عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کی ہے یعنی انسان کو اپنے دین کو قربان کر کے دنیا میں ترقی نہیں کرنی چاہیے خواہ وہ بظاہر کتنی خوشنما چیزیں ہی کیوں نہ لگیں لیکن اس کے پیچھے اپنی آخرت کو برباد نہیں کرنا چاہیے انسان بعض اوقات اللہ کے دوستوں کی بجائے اللہ کے دشمنوں کو کچھ کام کر کے خوش کرتا ہے تاکہ ان سے کچھ بینفٹس مل جائیں ان سے کچھ عزت مل جائے ان کی نگاہوں میں مقام بڑا ہو جائے تو اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں کہ انسانوں کی نگاہوں میں بڑے مقام پانے کے لئے تم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں اور تمہیں یہ بھول گیا ہے کہ عزت تو ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے آپ دیکھیں کہ وہ کون کون سے گناہ ہیں کہ جن کو ہم صرف دنیاوی عزت اور شہرت اور پاپولارٹی حاصل کرنے کے لئے کرتے ہیں سوچئے ان گناہوں کے بارے میں اور ضروری نہیں کہ پھر بھی عزت مل جائے اور بعض وقت اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے وقتی طور پر لوگوں کو عزت دے دیتا ہے لیکن اچانک کوئی ایک ایسی بات ہوتی ہے جس کی وجہ سے ساری عزت پر پانی پھر جاتا ہے تو اس لئے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اصل عزت جو اللہ کی نگاہ میں وہ پائی جائے وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ آیَاتِ اللَّهِ اللہ اس کتاب میں تم کو پہلے ہی حکم دے چکا ہے کہ جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیات کے خلاف کفر بکا جا رہا ہے یعنی قرآن کا مزاق اڑا جا رہا ہے اور ان کا مزاق اڑا جا رہا ہے وہاں نہ بیٹھو جب تک کہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں مثلاً کسی آپ ایسی گیترنگ میں گئے ہیں کہ جہاں لوگ دین کے معاملے میں بحث کر رہے ہیں اور بہت سے ایسی گیترنگز ہوتی ہیں جہاں لوگ بلاوجہ دین کو بیچ میں لے آتے ہیں تو ایسی صورت میں اس مجلس سے اٹھ جاؤ اس کا حصہ نہ بنو ہاں دوبارہ وہاں بیٹھ سکتے ہیں انہی لوگوں کے ساتھ جب وہ دوسری باتیں کر رہے ہیں وہ ریلیجن کے ٹاپک کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو ٹاپک بنا لیں اور تم اس بارے میں کچھ جانتے ہو تو اپنا انپٹ دے سکتے ہو ادروائز جب وہ دین کا اور دین والوں کا اور اللہ کی کتاب کا مزاق اڑا رہے ہو تو اس وقت وہاں بیٹھنا حرام ہے یہ ایک الگ شرعی قائدہ ہے اگر تم ایسا کرتے ہو تو انہی کی طرح ہو جاؤ گے یقین جانو کہ اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ جمع کرنے والا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی شخص اپنے آپ کو سوکارڈ مسلم بھی کہے اور پھر اسلام کی خلاف باتیں بنائے تو ایسا اسلام قابل قبول نہیں اللہ تعالیٰ ظاہر اور باطن دونوں کی سچائی چاہتا ہے ہم سے یہ منافق تمہارے معاملے میں انتظار کر رہے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اگر اللہ کی طرف سے تمہیں فتح ہوئی تو آ کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے اگر کافروں کا بلہ بھاری رہا تو ان سے کہیں گے کیا ہم تمہارے خلاف لڑنے پر قادر نہ تھے اور پھر بھی ہم نے تمہیں مسلمانوں سے بچا لیا پس اللہ ہی تمہارے اور ان کے درمیان معاملات کا فیصلہ قیامت کے دن کرے گا اور اس فیصلے میں اللہ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کی ہرگز کوئی سبیل نہیں رکھی یعنی دنیا میں تو کوئی اپنی چتر زبانی کی وجہ سے کسی حق پر ہونے والے شخص کو دبا جائے لیکن آخرت میں کوئی ایسا نہیں کر سکے گا بے شک منافق اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور وہ ان کو دھوکہ دینے والا ہے یعنی منافق غلط کام کر کے بظاہر دین کا لبادہ اڑ کر اسلام کی جڑے کاٹنے پر لگے میں ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام کے بڑے مخلص اور وفادار ہیں فرمایا کہ یہ اللہ کی زد سے کہیں بچ کے نہیں جا سکتے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَىٰ تِقَامُوا كُسَالَىٰ اور جب یہ نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے مارے کھڑے ہوتے ہیں يُرَاؤونَ النَّاس لوگوں کو دکھاتے ہیں دکھاوا کرتے ہیں وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا ساری نماز ہو جاتی ہے اور اس میں اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے کبھی آپ نے تو ایسی نماز نہیں پڑھی ایک ایسی نماز کو منافق کی نماز کہا جا رہا ہے کہ جس میں اللہ کو یاد ہی نہ کیا جائے نماز کس لئے قائم کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے مصلہ السلام کو حکم دیا تھا اَقِمِ السَّلَاةَ لِذِكْرِ نماز میری یاد کے لئے قائم کرو نماز اس لئے پڑھو کہ اس میں اللہ کو یاد کیا جائے سارے دنیا کے کام کاج جنجٹ زندے چھوڑ کر لیکن اگر انسان نماز میں بھی اللہ کو یاد نہیں کرتا تو پھر اللہ کو کب یاد کرے گا لیکن منافق جو ہیں ان کی خاص خوبی بتائی گئی کہ وہ اللہ کو یاد نہیں کرتے اور نماز کے لئے سستی کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کہتے ہیں کہ ہم سوائے منافق کے کسی کو نہیں دیکھتے تھے کہ وہ نماز میں پیچھے رہے مگر یہ کہ جس کا نفاق ظاہر ہو یا وہ بیمار ہو جو مومن بیمار ہوتے تھے وہ بھی دو لوگوں کے کندے پہ ہاتھ رکھ کے مسجد آتے تھے لیکن نماز پڑھتے تھے اور منافقوں کے لئے خاص طور پر فجر اور عشاء کی نماز بھاری ہوتی ہے وہ انہیں بہت مشکل لگتی ہے پڑھنی اس کے لئے وہ مسجد جانے کا احتوام نہیں کرتے اور پھر فرمایا کہ لوگوں کو دکھانے کے لئے پڑھتے ہیں کہ حاضری لگا دیں کہ ہاں ہم نے پڑھ لی ہے اور اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں مذبذبین وینظالک کفر اور ایمان کے درمیان ڈاما ڈول ہیں نہ پورے اس طرف ہے نہ پورے اس طرف جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو اس کے لئے تم کوئی راستہ نہیں پاسکتے یا ایوہ الذین آمنو ایک اور شرع قائدہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست مت بناو کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف سری حجت دے دو یقین جانو کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑے میں ہوں گے حضرت عمر جیسے صاحب ایمان کو اپنے نفاق کا خوف ہوتا تھا کہ کہیں ہماری زندگی میں کوئی ڈبل سٹینڈرڈ نہ ہو کہیں ہمارا نام منافقوں میں نہ لکھا جائے انہوں نے حضافہ بن ایمان کو جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اسی منافقوں کے نام لکھا دیئے تھے قسم دے کے پوچھا تھا بتاؤ میرا نام تو اس لسٹ میں نہیں صاحبہ اتنا ڈرتے تھے منافقت سے اور ہمیں اپنے ایمان کی بہت تسلی ہے اب یہاں صفات اور خصوصیات بتائی جاری ہے کہ منافقوں کے کریکٹرسٹکس کیا ہیں اور ان کی سزا کیا ہے اور اس میں خاص طور پر آپ دیکھیں جو پچھلی آیت آیت 142 گزری ہے نمبر ایک منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں یہ ظاہر کہتے ہیں ہم مومن ہیں حالانکہ ان کو بے وقوفوں کو بھول جاتا ہے کہ اللہ دل کا حال بھی جانتا ہے دل میں کوئی ایمان نہیں دل میں اللہ رسول کی کوئی محبت نہیں اور پھر اسی وجہ سے نماز میں کمزوری ہے جس دل میں اللہ کی محبت ہوتا نماز کے لئے بہانے تلاش کرتا ہے اور پھر نماز بھی دکھاوے کی پڑتے ہیں لوگ نظر آئے تو لمبی نماز پڑھ لی ورنہ بس جھٹ پٹی ختم کر دی اور نماز میں اللہ کو کچھ یاد نہیں کرتے یہ درنے والی بات ہے ہماری نمازیں بھی کچھ بہت اچھی نہیں ہیں تو اگر ہم اپنے ایمان کو بہتر بنانا چاہتے تو سب سے پہلے اپنی نمازوں پر برک کرنا ہوگا ہر روز اپنی نماز کو درست کرنے کی طرف کچھ نہ کچھ کیجئے مدبذبین بین دالک لا الہا اولائے ولا الہا اولائے کفر اور ایمان کے درمیان ڈعوان ڈول ہیں نہ پورے اس طرف ہے نہ پورے اس طرف جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو اس کے لئے تم کوئی راستہ نہیں پاسکتے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بناو کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف سری وجہ دے دو یقین جانو منافق جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں جائیں گے اور تم کسی کو ان کا مددگار نہ پاؤگے البتہ ان میں سے جو توبہ کر لیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور اللہ کا دامن تھام لیں ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں اور اللہ مومنوں کو ضرور عجر عظیم عطا کرے گا آخر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں خامخہ سزا دے اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو اور ایمان کی روش پر چلو اللہ بڑا قدردان ہے اور سب کے حال سے واقف ہے وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا اللہ تعالیٰ قدردان بھی ہے اور علیم بھی ہے تو کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم کس چیز سے بچیں منافقت سے بچنے کے لئے کیا ضروری ہے نمازوں کی پابندی نماز میں اللہ کی یاد کو اختیار کریں نماز کو ڈیلے نہ کریں جمعہ وغیرہ جو ہے مردوں پر خصوصاً فرض ہے وہ اس کو کسی بھی حال میں نہ چھوڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بغیر عذر کے تین جمعے چھوڑ دیئے وہ منافقین میں لکھا جاتا ہے تین جمعے کی نماز میں مسجد میں نہیں گیا جو ابھی آپ کو پڑھایا گیا اس میں جیسے ہزبن وائف کی خوشگوار تعلقات اس پر ایک لیکچر کی سیڈی موجود ہے جو لوگ لڑ رہے ہوں ان کو دے سکتے ہیں اسی طرح وراست کی تقسیم میں ہمارے معاشرے میں بہت زیادتیاں ہیں اور لوگ اپنی آخرت برباد کرتے ہیں نیک عبادت گزار ہوتے ہوئے بھی تو وراست کی تقسیم فرض ہے اسی طرح حقوق العباد پر بھی ہے پھر عقیدہ کیونکہ بار بار عقیدہ کی بات اور یہ شرک کیا ہے اس کے بارے میں پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معاملات اور معاملات تیمم کا ایک بہت بیارہ سا چارٹ ہے یہ اگر لگا لیا جائے تو تیمم کو طریقہ آپ کو آ جائے گا اور اس پر جو احادیث وغیرہ ہیں وہ بھی موجود ہیں تو یہ جو بیمار ہوں جیسے ہسپٹل وغیرہ جو وضو نہیں کیا جاتا تو بعض وقت وہ نماز چھوڑ دیتے ہیں کیا سوچ کے وضو نہیں پاک نہیں تو ان کو بتایا جائے کہ وہ تیمم کر لیں کیسے کریں بسم اللہ پڑھ کر دونوں ہاتھ مٹی پر ماریں ہاتھوں پر پھونک مار کر مٹی کو اڑائیں دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیریں پھر بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کی پشت پر پھیریں پھر دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی پشت پر پھیریں اور اس طرح تیمم مکمل ہو گیا اور اس میں دلائل بھی دی ہوئے اس کے علاوہ لڑکوں کے لئے کچھ کلاسز کا آغاز ہو رہا ہے بیگ دیز میں جس میں تھرٹیت جو اس کی تجوید عقیدہ کلنلینس صلاح اٹیکیٹس and manners مسلم ہیروز اور سپلیکیشنز ان کے بارے میں ہوگا رمضان میں اور یہ سٹارٹنگ آن منڈے یعنی تھرٹیت جون کو تو اس کی ریجسٹریشن کرا سکتے ہیں اور ٹائم ہوگا الیونٹو بان پی ایم اور پھر اس کے بعد زہر کی نماز پڑھائی جائے گی تو کانٹیکٹ نمبر موجود ہے ریسپشن سے آپ لے لیجئے باہر بورٹ پہ بھی لگا دیں گے وَآخِرُ دَعْمَانَ عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَوِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَلَّا إِلَا إِلَّا 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 إِنْتَ أَسْتَقْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ